بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سوڈرز کیسے آپ ہمارا آج کو جو لیکچر ایک کونٹریکٹ ایک کے حوالے سے ہے جس کے اندر ہم نے کونٹریکٹ کے پہلے تیس سیکشنز انشاءاللہ پڑھنے ہیں اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جوڈشری کے حوالے سے پہلے تیس سیکشنز انتہائی زیادہ امپورٹنٹ رہا ہوں کونٹریکٹ ہے کیا کونٹریکٹ فارم اپ کیسے ہوتے اس کے اسینشلز کیا ہیں کونٹریکٹ کے اوپر جو مسٹیک ہے اس کا افیکٹ کیا ہے یا کون سے ایسی ایلیمنٹس ہیں جو کونٹریکٹ کے حوالے سے پرٹیکرلی جو آپ کا کنسنٹ ہے یا اس کے ساتھ کنسنٹ کو انفری کر دیتے ہیں کنسنٹ کیسی ہونی چاہیے ہم پڑھتے ہیں جی وائیڈ کونٹریکٹس وائیڈیبل کونٹریکٹس یہ کیا ہیں یا کونٹریکٹس ایکسپریسلی ڈیکلیئرڈ وائیڈ بائی دا کونٹریکٹ ایکٹ تو کونٹریکٹ ایکٹ نے کون سے کونٹریکٹس کو ایکسپریسلی وائیڈ ڈیکلیئر کیا ہے کن کو وائیڈ ایبل ڈیکلیئر کیا ہے اور ویلیڈ کونٹریکٹ اور جو ایک جنرل فریز ہم پڑھتے ہیں ہمیشہ کہ all the contracts are agreements but all agreements are not contracts اس کا مطلب کیا ہے اور particularly یہاں پہ جو آپ کو question ملے گا جوڈیشری کے حوالے سے وہ کسی ایک سرٹن پوائنٹ کے اوپر ہوگا صرف پرپوزل کے حوالے سے آج یہ نہیں آسکتا کہ آپ لکھیں کہ جنرل جو کنٹریکٹ ہے اس کی فارمیشن کے اسینشنز لکھتے ہیں ایسا نہیں آئے گا ایک سنگل پوائنٹ کے اوپر کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ پرپوزل کمپلیٹ کب ہوتا ہے ریووک کب ہوتا ہے یا فری کنسنٹ کے اندر جو لاسٹم جیسے کہ کوششن آیا تھا وہ آیا تھا افیکٹ آف دا مسٹیک آف افیکٹ اب اگر ہم جنرل پڑھے تو جنرل میں تو یہ کوششن کہاں پہ چلا جاتا ہے کہ ہم تو اس کو ہمیشہ ایسے پڑھتے ہیں کہ وہ کون کون سے پانچ ایلیمنٹس ہیں جو آپ کو جو کنٹریکٹ ہے اس کو کیا کر دیتے ہیں کنٹریکٹ کے اندر موجود کنسنٹ کو انفری کرتے ہیں اور فیفت ایلیمنٹ ہے مسٹیک لیکن اب یہاں پر جو کوششن آیا اس نے مسٹیک کا بھی نہیں پوچھا اس نے مسٹیک کے اندر بھی پھر فردر مسٹیک کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا اور وہ کس میں کر دیا ہے مسٹیک آف فیکٹ اور مسٹیک آف لا پھر مسٹیک آف لا کے اندر بھی افیکٹ چینج کر دیا کہ مسٹیک آف لا جو پاکستان میں انفورسد ہے اور مسٹیک آف لا which is not انفورسد in پاکستان تو یہاں سے اس نے کوششن نکالا مسٹیک آف فیکٹ کا کہ آپ بتائیں کہ یہ کنٹریکٹ ہوا ہے یا جب آپ پاس پیپر پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ کو ایک ایک اگزیمپل نظر آئے گی کہ جہاں پر دو لوگوں کے درمیان ایسا ایشو ہوتا ہے کہ ایک کوئی سٹال لگا ہوتا ہے جس کے اندر ٹراؤزرز پڑے ہوتے ہیں اس کے اوپر قیمت کا جو ٹریک ہے وہ فائیونڈڈ لگا ہوتا ہے اور وہ شخص آتا اور وہ کہتا ہے کہ مجھے فائیونڈڈ میں آپ یہ ٹراؤزر دے دیں دکاندار کہتا ہے کہ نہیں جناب یہ تو غلطی سے لکھا گیا ہے یہ تو سیونڈڈڈ والا جو سٹاک تھا اور غلطی سے ہم نے اس کو کس میں رکھ دی ہے فائیونڈڈ میں یہ فائیونڈڈ کا نہیں ہے تو اب اس قسم کی پروپوزیشن اس کے اوپر یہ تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا اس کا جو ہے وہ کنٹریکٹ میڈ اپ ہوا یا نہیں یہ ایک قویسٹن یہ آیا کہ آپ یہ بتائیں کہ جیسے ایگریمنٹ ٹو سیل ہے یعنی ٹک ٹک کون کر رہے ہیں ایگریمنٹ ٹو جو سیل ہے اب کیا ہر کنٹریکٹ کا رائٹنگ میں ہونا پہلی بات ضروری ہے یا نہیں ہے کیا اورل ایگریمنٹس ویلڈ ہیں یا نہیں اب اس نے کنفیوز کرنے کے لیے پہلے آپ کو خدر لے کر گیا اورل ایگریمنٹ میں لے کر گیا جب اورل ایگریمنٹس میں لے کر گیا تو ہمیں پتا چلا کہ بلکل اورل ایگریمنٹس ویلڈ ہیں انفورسیبل ہیں کیونکہ جب ہم سیکشن ٹین چل کے پڑھیں گے نا وہ رائٹنگ کو کمپلسری نہیں کرتا وہ کہتا کہ جس جگہ پر کسی کنٹریکٹ کا رائٹنگ میں ہونا ضروری ہے وہاں پر اس کو ریٹن فارم میں ہونا چاہیے اور جس جگہ پر اس کا رائٹنگ میں ہونا ضروری نہیں ہے وہاں پر یہ اورل فارم میں بھی ہو سکتا ہے تو رائٹنگ والی کنڈیشن کو ختم کر دیا اب کوسچن میں اس نے حوالہ دے دیا سیکشن ٹین نے کہا ہے کہ آل کوسچنز نیڈ ناٹ ٹو بی ان ریٹن فارم پھر وہ کہتا ہے اس میں جناب ایک ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اور جو ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کس کے درمیان ایگریمنٹ ہو جاتا ہے دو لوگوں کے درمیان ایگریمنٹ ہو جاتا ہے جس میں ایک جو پارٹی ہے وہ اس کے اوپر اپنے دستخط ایگریمنٹ کے اوپر نہیں کرتی جب دستخط نہیں کرتی تو کیا یہ کوئی کسی قسم کی لائیبیلٹی اس میں جنریٹ ہوتی ہے یا نہیں اس کا جواب دے یہ ایک اور کوسچن جو لاسٹ پیپرس نے یہ دیا کہ دو لوگ ہیں اے اور بی میں صرف آپ کو کوسچنز بتا رہا ہوں ان کے جواب آپ نے لیکچر کے اینڈ پر مجھے خود بتانے ہے میں صرف آپ کو پڑھاؤں گا کہ یہاں سے ان سب سوالوں کے جواب آپ کو بھی صرف سوال بتا رہا ہوں ان کا جواب بنتا ہے یا نہیں لاسٹ یہ کوسچن تھا کہ جی اے اور بی دو لوگ ہیں جس میں اے کیا کہتا ہے اے بی کو کہتا ہے گاڑی خریدنے کی بات ہو رہی ہے اور اے کہتا ہے کہ جی میں نے اپنی گاڑی جو ہے وہ بیچنی ہے بی اس کو آفر کرتا ہے کتنے کی پندرہ لاکھ کی کہ میں پندرہ لاکھ میں آپ کی گاڑی خریدنا چاہتا ہوں اے کہتا ہے کہ نا جناب پندرہ لاکھ نہیں اگر لینی ہے تو اٹھارا لاکھ میں تو اس کو اٹھارا لاکھ میں بیچوں گا بی کہتا ہے اس کو واپس جواب دیتا ہے جی کہ اٹھارا لاکھ میں یہ گاڑی میری ہو گئی اٹھارا لاکھ میں یہ گاڑی میری ہو گئی آپ کو مزید جو ہے مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے میں فلاuğا دین آکر آپ کو پیسے دوں گا وہ یہ گاڑی آپ سے لے لوں گا مینوائل اے جو ہے کسی سی کو یہ گاڑی اس سے زیادہ قیمت پر بیشنے کے لیے ایگری کرتا ہے اس ایگریمنٹ کا پتہ کس کو چل جاتا ہے بی کو لیکن اے اور سی کا یہ ایگریمنٹ پورا نہیں ہو پاتا سی ڈیکلائن کر دیتا ہے اور اے واپس بی کو کہتا ہے جی لاو اٹھارہ لاکھ اور گاڑی کیا ہے لے جاؤ اب بی کہتا ہے کہ جنا پہلے تم نے کسی اور کے ساتھ ایگریمنٹ کر لی اب میں یہ گاڑی اتنی قیمت میں خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو کیا اے اس کے خلاف یا کونٹریکٹ کو انفورس کر سکتا ہے یا کونٹریکٹ کو انفورس اس قسم کے کوئیسٹنز ہیں جو آپ کے پیپر میں ہمیشہ آتے ہیں تو ان کو حل کیسے کرنا ہوتا ہے لازمی طور پر کوئیسٹن کی لیندھ کو پورا کرنے کے لیے کچھ جنرل کنسپٹ کچھ جنرل کیس لاز ہم نے دینے ہوتے ہیں اور پھر تو دو پوائنٹ اس کو اصل بات جب تک ہم مین جیس نہیں بتائیں گے جنرل چیزوں کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا اب غور سے آپ لوگ سنتے جائیں جنب لکھتے بھی جائیں نوٹ بھی کرتے جائیں پہلے کچھ ہورسی اس کی ڈیفینیشنز کونٹریکٹ اٹھارہ سو بہتر ہے اور فرسٹ سپٹیمبر اٹھارہ سو بہتر کو یہ انفورس ہوا تھا سب سے پہلے جو کونٹریکٹ ہمارا سٹارٹ ہی کہاں سے ہوتا ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے پروپوزل سے پروپوزل کو کیسے ڈیفائن کیا گیا پروپوزل کو ڈیفائن کیا گیا کہ پروپوزل وین ون پرسن سگنیفائز to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of the other to such act or abstinence he is set to make a proposal پروپوزل یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو کوئی چیز کرنے کا کہے کسی چیز کے رکنے کا کہے اور اس کے بدلے میں اسے کہے کہ اس کی رائے مانگے اس کی assent مانگے کہ کیا آپ یہ چیز کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں تو اس ایکٹ کو ہم کیا کہتے ہیں پروپوزل ہمارا کوئی بھی جو کنٹریکٹ اگر بات کریں فارمیشن آف کنٹریکٹ کی تو فارمیشن آف کنٹریکٹ جو ہوتی کہاں سے ہے وہ ہوتی آپ کے پروپوزل سے ہے پروپوزل کیا ہوتا ہے فردر پروپوزل کمیونیکیٹ ہوتا ہے کمیونیکیٹ کیسے ہوتا ہے سیکشن فور میں پڑھتے ہیں ابھی چل کے اور جب کمیونیکیٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو دوسرا پرسن ہو تو اس کو کیا کرتا ہے اسیپٹ کرتا ہے تو پرپوزل آفٹر اٹس اسیپٹنس بکمز آپ پرومیس کونٹریکٹ نہیں بنا پرپوزل آفٹر اٹس اسیپٹنس اور وہ اسیپٹنس کب ہوگی جب اس کی کمیونکیشن کیا ہو جائے گی مکمل ایک چھوٹی سے چیز ذہن میں رکھ لیں کراچی کے اندر کسی فرم کے ساتھ میری خرید و فروخت ہو رہی ہے اور وہ دیفنیٹلی جو آج کل بھی افیشل جو آپ کی خرید و فروخت ہوتی ہے وہ ہم ایک پراپر میل کے ذریعے سے ہی آفر لیٹر ڈسپیچ کرتے ہیں اور اس کے جواب جو ہے وہ موصول کرتے ہیں کراچی کی ایک فرم کسی بھی چیز کے حوالے سے کوئی چیز اس کو پرپوز کرتی ہے کہ ہم یہ فلان چیز اس ریٹ پر بیچنا چاہتے ہیں کیا کوئی شخص اس کو خریدنا چاہتا ہے یا نہیں میں اس کو یہاں سے ایڈمیٹ کرتا ہوں کہ جی بالکل آپ کی یہ جو پروڈکٹ ہے آپ کے گیون ریٹ پر شرط یہ ہے کہ ایسیپٹنس مست بی ایبسلیوٹ اینڈ انکنڈیشنل اگر میں کنڈیشنل ایسیپٹنس دوں گا تو یہ کاؤنٹر آفر ہو جائے گی یہ ایسیپٹنس نہیں کہلائے گی تو اب بات کہہ کہ جو آپ کی ایسیپٹنس ہے اس کو انکنڈیشنل ہونا چاہیے لیکن ہوتا کہہ کہ میں یہاں سے ایک لیٹر ایسیپٹنس کر دیتا ہوں اور لیٹر میں میں کیا لکھ دیتا ہوں کہ جناب آپ کی یہ جو پروپوزل ہے آپ کی جو آفر ہے یہ مجھے قبول ہے میں اس چیز کو خریدنے کے لیے یا یہ کام کو کرنے کے لیے میں کیا ہوں میں تیار ہوں دیفنیٹلی لیٹر کتنا عرصہ لے گا وہاں تک پہنچنے میں دو یا تین دن لے گا اب اس دو یا تین دن کے دوران اس دو یا تین دن کے دوران اس سے پہلے میں اس کو موبائل فون پہ کال کر کے کہتا ہوں کہ یار میں نے آپ کا یہ جو آفر ہے میں اس کو اسیپٹ نہیں کر رہا اور جو میں نے لیٹر آپ کو بھیجا ہے میں اس کو ریووک کر رہا ہوں اب دو دن بعد اس کو لیٹر پہنچ جاتا ہے بٹ اس کے نالج میں میری اسیپٹنس آنے سے پہلے میں اس کو کیا کر چکا ہوں ریووک کر چکا ہوں تو کیا یہ ریووکیشن ہوئی یا نہیں ہوئی اس نے کہا بالکل اب یہاں پر ایک پونٹ سمجھے سیکشن چار کی مین چیز اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ جب میں نے اس کو یہاں پہ اسیپٹ کر لیا یا میں نے اس کو یہاں پہ کیا کر لیا فہر سے سن لیں سیکشن چار میں یہی ایک پونٹ ہے جو بہت لوگ کوشش کرتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ جب میں نے اس کو یہاں پہ کیا کیا اسیپٹ کر لیا تو اب اگیس دا پروپوزل جب میں نے letter اس box میں ڈال دیا اب اگر letter اس کو لیٹ بھی ملے گا اور میں نے within time اس کو کیا کر دیا ہے dispatch تو ہمارا contract کیا ہو گیا مکمل ہو گیا وہ بندہ اس contract سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا لیکن اگر بات ہے کہ کیا میں اس contract سے پیچھے ہٹ سکتا ہوں یا نہیں ہٹ سکتا تو میں اس contract سے اس وقت تک پیچھے ہٹ سکتا ہوں جب تک میرا linter اس تک پہنچ نہ جائے دو الگ الگ چیز ہیں وہ کب تک پیچھے ہٹ سکتا ہے کہ جب تک میں اسیپٹرز کو آن دا وے نہ کروں جب میں نے لیٹر یہاں سے ڈسپیچ کر دیا اب وہ بندہ اپنے پروپوزل سے واپس نہیں ہٹ سکتا لیکن اگر اس تک پہنچنے سے پہلے میں اس کو ریوک کر دوں تو میں ریوک کر سکتا ہوں جب آگے چل کے اس میں لفظ پڑھیں گے کہ اگنس دا پروپوزل اور اگنس دا جو آپ کا اسیپٹر ہے یہ کب ریوکیشن ہوگی تو یہ اس کا کنسپٹ ہے تو یہی سیم سیچویشن کر آپ کو کوئی بندہ دے دے کہ ایک بندہ تھرو لیٹر فلاں ڈیٹ کو اس کو ڈسپیچ کرتا ہے اور وہ کسی پروپوزل کو اسیپٹ کر لیتا ہے تو اس اسیپٹنس کے بعد کیا وہ اس کو ریوک کر سکتا ہے تو اگر میری ریوکیشن اس کی اسیپٹنس سے پہلے میں اس تک پہنچا دوں کیس لائے گا کہ جس کے اندر اس نے کیا کیا لیٹر کے ذریعے سے کیا کیا لیٹر کے ذریعے سے اسیپٹ کیا اور ٹیلی گرام کے ذریعے سے اس کو کیا کر دیا ٹیلی گرام ڈیفنیٹلی کدھر پہنچتا ہے پہلے اور لیٹر کا پہنچتا ہے بعد میں تو انہوں نے کہا بلکل یہ ریوک کیا کیا تھا اس اسیپٹنس کے کمیونیکیٹ ہونے سے پہلے اس کو کیا کر لیا تھا ریوک کر لیا تھا یہاں پر پہلے سیمپل سی چیز اب سمجھ لیں سیمپل سی چیز یہ ہے کہ پروپوزل ہے پروپوزل میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو آفر کرتا ہے کسی کام کے کرنے کی یا کسی کام کے نہ کرنے کی اور بدلے میں آپ سے ایسنٹ لیتا ہے کہ جی آپ بتائیں کہ اب آپ یہ کام آپ کو اسیپٹ ہے یا نہیں ہے اور جب وہ اس چیز کو اسیپٹ کر لے جو بھی آپ نے پروپوزل دیا تھا اور ایبسلیوٹ اور اگر وہ ایبسلیوٹ نہ ہو اگر ایبسلیوٹ نہ ہو مطلب کیا ہوا اے ہے اے بی کو کہتا ہے کہ میں نے اپنا گھر ہے وہ ففٹی لیک میں بیچنا ہے یہ بھی ایک کوششنز آئے ہوئے اے بی کو کہتا ہے کہ میں نے اپنا گھر کیا کرنا ہے ففٹی لیک میں بیچنا ہے بی کہتا ہے کہ جی میں آپ کا گھر بلکل خریدنا چاہتا ہوں کتنے میں فورٹی فائیو لیک میں مجھے فورٹی فائیو لیک میں آپ کا یہ گھر قبول ہے میں نے اس کو خرید لیا ہے فورٹی اے اس کا کوئی بھی جواب نہیں دیتا کچھ عرصے بعد اس گھر کی قیمت بہت زیادہ کچھ ہی عرصے میں کوئی ایسا ہوتا ہے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور بی کہتا ہے اے کو کہ بھائی جی میں نے تو اسیپٹ کر لی تھی آپ کی آفر لہذا یہ آپ کے پیسے اور یہ گھر آپ کیا کریں مجھے دے دیں میں یہ گھر خریدنے کے لیے کیا ہوں تیار ہوں تو آگے سے اے کہتا ہے جی آپ نے میری آفر کو اسیپٹ نہیں کیا تھا بھی کہتا ہے جناب یہ میں نے آپ کی آفر کو کیا کیا تھا اسیپٹ کیا تھا تو لا یہ کہتا ہے کہ اسیپٹنس مست بی ایبسلیوٹ اینڈ انکنڈیشنل اور اگر یہ اس میں کوئی ٹرمز کو ویری کیا گیا تو اٹ بکمز آ کاؤنٹر آفر یہ کاؤنٹر آفر ہے یہ اسیپٹنس نہیں ہے اور کاؤنٹر آفر اس وقت تک کونٹریکٹ کی طرف نہیں جائے گی جب تک اے اس کاؤنٹر آفر کو اسیپٹ نہ کر لے تو اگر ایک کاؤنٹر آفر کو اسیپٹ نہیں کرتا تو یہ کانٹریکٹ نہیں بنے گا لہٰذا وہ جو سیچویشن تھی اس میں ڈیکلائن کیا گیا کہ نہیں ایسا کوئی بھی معاملہ کوئی بھی کانٹریکٹ انفورسیبل ایٹ لاو نہیں ہے تو یہ کانسیپٹ ہے آفر اور اچھا ایک اور چیز جتنے ٹینڈرز آتے ہیں یہ پوائنٹ بہت غور سے سمجھ لیں کوئی اکثر یہ چیز آ جاتا ہے ایک ہوتا ہے آفر جس کو ہم کہتے ہیں جی پرپوزل کہہ لیں اور ایک ہوتا ہے آفر ٹو ٹریٹ آفر اور آفر ٹو ٹریٹ میں کیا فرق ہے جتنے آپ کے نیوز پیپر میں ٹینڈرز آتے ہیں آپ اگر کبھی دیکھیں جنگ اکبار اس میں کیا آئے ہوتے ہیں ٹینڈر اس میں ایک پرٹیکلر اماؤنٹ بتایا ہوتا ہے جنابی اس اماؤنٹ پر اگر کوئی بندہ اس چیز میں اس میں کوئی شرکت کرنا چاہتا تو شرکت کرے ٹینڈر والا تو آپ کو نہیں پتہ ہوگا شاپس پر تو سب لوگ جاتے ہیں شاپس کے اوپر آپ کیا دیکھتے ہیں دگانوں کے اوپر کیا لگے ہوتے ہیں پرائس ٹیکز لگے ہوتے ہیں اب ایک بندہ ایک شاپ پر جاتا ہے جے ڈاٹ پر جاتا ہے وہاں پر پرائس ٹیک لگا ہوا کسی ایک پرٹیکلر کرتے کی قیمت کتنی لکھی ہوئی ہے پورٹی فائی فانڈر آپ جاتے ہیں اور آپ جا کر اسے کہتے ہیں کہ جناب یہ جو آپ نے فلا آرٹیکل باہر اپنے ڈسپلی پر فورٹی فائی ہنڈر ٹوپیز میں لگایا ہوئے ہیں یہ آرٹیکل میں خریدنا چاہتا ہوں آپ اس کو پیک کروا دیں شاپ کی پر چیک کروا دیں کہتے ہیں یہ چیز آویلیبل نہیں ہے ہم آپ کو نہیں دے سکتے وہ ڈسپلی آٹم ہے وہ ناٹ فور سیل ہے اور سٹاک میں ہے نہیں لہٰذا ہم آپ کو یہ چیز نہیں دے سکتے آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے آفر کی اور میں نے آپ کی آفر کو کیا کر لیا اسیپٹ کر لیا آپ نے کنسیڈریشن بتائی فورٹی فائی ہنڈر اور میں نے فورٹی فائی ہنڈر میں اس کو کیا کیا اسیپٹ کیا آفر بھی ہے اسیپٹس بھی ہے اور کنسیڈریشن بھی ہے اور یہ سارا معاملہ انفورسیبل ایٹ لاؤ بھی ہے اب یہ کونٹیکٹ بن گئے مجھے اس چیز کا نہیں بتا مجھے ہر حال میں یہ چیز چاہیے اب جہاں سے بھی بنگوائیں مجھے سیم آرٹیکل آپ دیں تو وہاں پہ کنسیپٹ آتا ہے کہ جتنے پرائس ٹیگز ہوتے ہیں یہ آفرز نہیں ہوتی یہ ہوتا ہے بیسیکلی آفر ٹو ٹریٹ اور جو دکاندار یہ لگاتا ہے اس کے بدلے میں جو کسٹمر ہے جو کسٹمر جاتا ہے وہ جا کر جب دکاندار کو چاہتا ہے کہ میں یہ چیز پنتالیس سو کی خریدنا چاہتا ہوں یہ آفر کر رہا ہے اس نے آپ کو ٹریٹ دی تھی دعویٰ دی تھی کہ آپ آئیں اور آ کر اس کے حوالے سے کیا کریں آفر کریں اب آپ نے اسیپٹ نہیں کیا آپ نے کیا کیا اس کو آفر فردر اس آفر کو اسیپٹ کرنا یا نہ کرنا کون کرے گا یہ وہ دکاندار کرے گا تو یہاں پر دکاندار کہتا ہے جی آپ نے آفر نہیں آپ نے اسیپٹ نہیں کیا آپ کیا کر رہے ہیں بیسیکلی آفر ہم نے تو آفر سے پہلے آپ آپ کو ٹریٹ دی تھی کہ آپ آئیں اور آ کر کیا کریں آفر کریں آپ آفر کر رہے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز آویلیبل نہیں ہے ہم آپ کی اس آفر کو اسیپٹ نہیں کر رہے ہیں تو یہ کونٹریکٹ نہیں ہے ہماری کوئی بھی لائیبلٹی اس پہ نہیں بنتی تو اللہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ بالکل آفر اور آفر ٹریٹ میں فرق ہے جتنے ٹینڈرز ہوتے ہیں جتنے پرائس ٹیگز ہوتے ہیں جتنے آپ کے اس قسم کے معاملات دکانوں کے اوپر ہوتے ہیں یہ سارے کی سارے در حقیقت کیا ہوتے ہیں آفر ٹو ٹریٹ ہوتا ہے یہ آپ آفر اس کو نہیں کہہ سکتے اگر یہ آفر ہوتی تو پھر وہ باؤنڈ ہو جاتا آپ کے اسیپٹ کرنے کے بعد کہ وہ چیز آپ کو اس پرائس میں آویلیبل کر کے دیتا لیکن ان فیکٹ آپ اس پرائس میں جا کے اس کو آفر کرتے ہیں کہ یہ چیز میں اتنے میں خریدنا چاہتا ہوں اسیپٹ کرنا یا نہ کرنا کس کے اوپر ہوتا ہے اس دکاندار کے اوپر ہوتے ہیں پہلے ایک سمپل سا سٹرکچر سمجھ لیں پھر ہم لا کی طرف چلے جاتے ہیں پہلے بلکل سادھی سادھی باتیں اگر یہ لگ رہے آپ کو سمجھ آ گئی تو باقی تھوڑا سم کوشش کریں گے کہ مزید کچھ چیزیں بھی آپ کو سمجھ آ جائیں کونٹریکٹ میں سب سے پہلے کیا آیا پروپوزل پروپوزل کیا ہوا کمیونیکیٹ اور دوسرے بندے نے کیا کیا اس کو تو یہ بن گیا پرومیس پرومیسز آر ناٹ انفورسیبل ایٹ لا پرومیس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے اگر رات کے وقت چائے کا دل کر رہا تھا کسی خاند کا اس نے اپنی بیوی کو کہا چائے تو بنایا تھا اس نے کہا کوئی نہیں وہ جو سوٹ تم نے کہا تھا سیٹ کہا تھا میں تمہیں لے کر دوں گا جاؤ چائے بنا کر لو بیوی چائے بنا کر لیاتی چائے بھی کہ جناب وہ سو جاتا صبح بیوی کہتے چلو جھنچلی آپ سیٹ لینڈ سوڈ لینڈ بیوی وکیل تھی اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس نے مقدمہ ٹھک لگا دیا کہ رات اس نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو چائے کے بدلے میں کیا لے کر دوں گا سوٹ اس نے آفر کی اور میں نے آفر کیا تھا کہ پروپوزل کیا تھا کہ کچھ کرنے یا نہ کرنے کہنا اور میں نے اس کو اسیپٹ کرتے ہوئے چائے بنا کر دی اور اب یہ بندہ کیا کرے گا انہوں نے کہا جی یہ سارے سوشل پرومیسز ہوتے ہیں ہسپنڈ اور بھائیف کے دمیان والے سارے کیا ہوتے ہیں سوشل پرومیسز اور سوشل پرومیسز آر ناٹ انفورسیبل ایٹ لا کوئی اس کی کسی قسم کی اسیپٹنس لا میں نہیں ہے اچھا جی پرومیس ہو گیا بٹ پرومیس کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے اہمیت کب بنتی ہے ویان کنسیدریشن ویان کنسیدریشن ویان کنسیدریشن کنسیدریشن means anything which has importance in the eye of law وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ سروس ہو سکتی ہے وہ اماؤنٹ ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے ویان کنسیدریشن اور کنسیدریشن بھی کون سی lawful which is not prohibited by the law ویان لا فل کنسیدریشن is added in any promise it becomes an agreement ابھی بھی کونٹیکٹ نہیں بنا ابھی بھی کیا بنا agreement اور کنسیدریشن کی سب سے بڑی ڈاکٹرائن یہ کہتی ہے کہ کنسیدریشن need not to be adequate اس کا adequate adequate کا مطلب کیا ہے موضوع اس کا موضوع ہونا لازم نہیں ہے کس کے پاس کوئی موبائل ہے موبائل بیچنا ہے کوئی بندہ جو موبائل بیچنا چاہتا ہے کون سا موبائل ہے اوپر کر لیں آپ تو چیزیں میں کی بھی بہت بیچتے ہیں کون سے والا کتنے کا بیچنا ہے دو ہزار کا ہے کتنے کا ویسے یہ پندرہ ہزار کا پندرہ ہزار کا دو سو روپے کا میں نے خریدنا مان جاو پانچ سو کرلو بس ٹھیک اب مان جاینا پانچ سو پانچ سو روپے میں میں نے اسی موبائل کسی بھی صورت یہ موبائل پانچ سو روپے کا نہیں ہے کیا میں نے کسی قسم کا کوئی انڈیو انفلنس کیا اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کا کوئی یہاں پہ مسٹیک ہے کہ موبائل کوئی اور ہو یا کوئی ایسی چیز کوئی ایسا فری کنسینٹ ہے اپنی مرضی کے ساتھ تو لا صرف یہ کہتا ہے کہ کنسیڈریشن جتنی بھی ہے اگر فری کنسینٹ کے ساتھ کوئی شخص اپنی چیز کو کسی کم قیمت پر ایگری ہوتا ہے تو لا کو یہ نہیں ہے کہ کنسیڈریشن کم ہے یا زیادہ صرف شرط یہ ہے کہ لا فل ہو اور وید فری کنسینٹ ہو اگر یہ کبھی بھی یہ ہمارا کنٹریکٹ ان کوئسچن آئے گا تو لا صرف یہ کہے گا عدالت یہ پوچھے گی کہ آپ نے اپنی مرضی سے اس کو اتنے کا بیچا تھا آپ کہتے ہیں بلکل میں نے اپنی مرضی سے اس کو یہ چیز اتنے کی دی تھی تو کنٹریکٹ ویلیڈ ہو جائے گا کیونکہ کنسیڈریشن کا ایڈی کوئیٹ ہونا لازم نہیں ہے لا فل ہونا اور کنٹریکٹ میں فری کنسینٹ کا ہونا ضروری ہے پرپوزل کمیونکیٹ ہوا اسیپٹ ہوا پرومیس بنا پرومیس میں کنسیڈریشن آئی تو کیا بن گیا ایگریمٹ ایگریمٹ دو قسم کے ہیں کچھ ایسے ہیں جو ناٹ انفورسیبل ایٹ لا ہیں یہ کون سے ہوتے ہیں جو ناٹ انفورسیبل ایٹ لا ہے کہ جن کے بارے میں ابھی ہم آکے چل کے پڑھیں گے ٹوٹلی منع کر دیا گیا کہ یہ کنٹریکٹ یہ ایگریمٹ آپ نہیں کر سکتے ویجنگ ایگریمٹ نہیں کیا جا سکتے کسی بھی قسم کے جوے وغیرہ کے حوالے سے کوئی بھی ایسا ایگریمٹ جو انلافل کام کرنے کے لیے ہو وہ آپ نہیں کر سکتے کوئی بھی ایسا ایگریمٹ جو کسی بزنس میں کسی کی میریج میں رکاوٹ کے لیے ہو یہ ایگریمٹ آپ نہیں کر سکتے تو ایسے سارے ایگریمٹ کیا ہوں گے ناٹ انفورسیبل ایٹ لا ہوں گے ان کے لیے لا جو لفظ یوز کرتا ہے وہ کیا یوز کرتا ہے وائیڈ ایگریمٹ وائیڈ ایگریمٹ وائیڈ ایگریمٹ وچہ آرناٹ انفورسیبل ایٹ اور دوسری سورت کون سی ہوگی کہ ایک ایسا ایگریمٹ جو انفورسیبل ایٹ لا ہوگا اب ہم نے کوششن کیا کہ یہ انفورسیبل ایٹ لا یہ کون سا ایگریمٹ ہے تو ہمیں سیکشن آگے چل کے یہ بتائے گا انفورسیبل ایٹ لا وہ ہے کہ جو کوئی شخص میجر جو میجر ہوگا اور ساتھ کیا ہوگا ساؤنڈ مائنڈ ہوگا اور وہ اگر اپنی فری کونسنٹ کے ساتھ اگر کوئی شخص ایگریمٹ کرے گا ایسا ایگریمٹ کیا ہوگا انفورسیبل ایٹ لا ہوگا اس کا مطلب مائنر ایگریمٹ نہیں کر سکتا جو انفورسیبل ایٹ لا ہے انساؤن مائنڈ پرسن ایگریمٹ نہیں کر سکتا اور فری کنسنٹ جب تک نہیں ہوگی تو آپ کا کوئی بھی جو کونٹریکٹ وہ نہیں ہو سکتا اگر یہ سارے ایسنشل ہوں گے تو ایگریمٹ کیا ہو جائے گا انفورسیبل ایٹ لا کونٹریکٹ تو یہاں پہ جہاں کہ آپ کا کونٹریکٹ فارم اپ ہوتا ہے تو کونٹریکٹ کی سٹیجز کیا پرپوزل کمیونکیٹ ہوکے اسیپٹ ہوا اسیپٹس کمیونکیٹ ہوئی تو وہ بن گیا پرامیس پرامیس میں کنسیڈریشن ایڈ ہوئی تو وہ بن گیا اگر اگر اگریمٹ چل گیا پرامیس وین دا پرسن تو ہوم دا پرپوزل is میڈ سگنیفائز اسینٹ اسینٹ کیسے سگنیفائے کرے گا اسیپٹ کرنے کے بات تو کیا بن جائے گا پرپوزل اسیٹ بی اسیپٹ پرپوزل وین اسیپٹ بکمز پرامیس تو پرامیس کی دیفنیشن کیا ہے پرامیس ہم چل رہے ہیں دیفنیشن کلاس بتاتی ہے کہ اس کے بعد ایک ہے پرامیس اور ایک ہے پرامیس جو پرامیس کرتا ہے کون ہے دا پرسن میکنگ دا پرپوزل جس نے پرپوزل کیا تھا جہاں سے یہ معاملہ سٹارٹ ہوا تو وہ کیا کہلائے گا پرامیس کہلائے گا اور جس کو یہ کیا گیا اور جس نے اسیمٹ کیا وہ کون آئے گا پرامیس ایک پرامیس اور ایک پرامیس جو آفر کرے گا اس کو آفرر بھی کہتے ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں دوسرے کو آفری بھی کہتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا کی بات آئی اچھا اب اس میں کوششن کیے ہے کہ کیا اب ہم ایک جو پڑھیں گے وائیڈ اگریمنٹ کی بات کریں گے کنسیڈریشن نہیں ہے یا کوئی بھی جو پرامیس جس میں کنسیڈریشن نہیں ہے وہ کبھی بھی وائیڈ اگریمنٹ ہو ہی نہیں سکتا کنسیڈریشن کا چاہے وہ ہے یہ نہیں ہے بات کنسیڈریشن کا ہونہ انتہائی ضروری لاس ہم ایک کوششن آیا کہ جو کنسیڈریشن ہے کنسیڈریشن is the essence of a کنسیڈریشن اصل چیز کنسیڈریشن میں ہے کیا کنسیڈریشن تو اس کا جواب کیا ہے یس یس کیا ہے ایک اس کا جواب ہم یہاں پر پڑھتے گفت کی صورت میں گفت میں آپ کوئی بھی کسی سے کنسیڈریشن نہیں لیتے بٹ گفت کیا ہوتا ہے ایک ویلیڈ ایگریمنٹ کی صورت میں انفورسیبل ایٹ لاؤ ہے اور آن آدھر سائیڈ جو آپ کا کونٹریکٹ کون سے ہوتا ہے جو کونٹریکٹ آف گارنٹی کونٹریکٹ آف گارنٹی میں کیا ہوتا ہے کونٹریکٹ آف گارنٹی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تھرڈ پرسن جس کا بظاہر اس معاملے میں لینا دینا نہیں ہے وہ کہتا جی اگر اس نے ڈیفالٹ کیا تو میں کیا کروں گا پیسے دوں گا تو بیسیکلی جو گارنٹر ہوتا ہے جو شورٹی ہوتا ہے اس کا کوئی ڈیریکٹ اس میں لنک انفورس کرتے کہ نہیں کرتے اب یہاں پر بھی کا اور ایک اور پوائنٹ اس میں ذہن میں رکھیں وہ ہے یہ ایک کیس لہ نائنٹین ٹونٹی فائیو کا کیس لہ ہے اس کے اندر یہ پوائنٹ ڈیسائٹ کیا گیا اس نے کہا کہ ماملہ کے دو سیم کیس تھے ایک تھا ہس بینٹ اور ایک کیا ہوگی جنا وائف یہ والا ماملہ ہوگیا اور ادھر بھی یہی ماملہ ہوگیا ہس بینٹ اور کیا تھا وائف اور ماملہ کیا ہوگیا یہ والا ہوگیا پہلے ماملے میں ہس بینٹ لوف اینڈ افیکشن اس کی وجہ سے ایک گھر اپنی وائف کے نام پہ لگوا دیتا دوسرے ماملے میں گھر میں لڑائی جگڑا روزانہ کے مسئلہ مسائل ان سے تنگ آ کر ہس بینٹ بیوی اور اپنی ماں کو الگ کرنے کے لیے گھر اپنی وائف کے نام پہ لگوا دیتا ہے دونوں کیسے سیم ہوگئے ہس بینٹ اور وائف دونوں کیسے میں ہس بینٹ وائف کیا کر رہا ہے ہس بینٹ لگنے کے بعد جو بی بی ہوتی ہے وہ بھائی صاحب کو کہتے جا دف ہو جا ہون تو گھر توں نکل جائے اور وہ دونوں نکل کے پہنچ جاتے ہیں عدالت ایک کیس میں عدالت دیسائیڈ کرتی ہے دیٹ لو اینڈ افیکشن اس ایکس 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 جنرل رول آف کنسیڈریشن ہیس تا کنٹریکٹ is ویلیڈ جا بھائی صاحب ہون تو چپ کر کے جیسے کل پر سو ایک واقعہ ہو ہے وہ اپنی گرل فرینڈ کی ماں کو گردہ دیتا ہے اور جیسے اس کی ماں اٹھتی ہے تو وہ اس کی فرینڈ جو کیا کرتے کسی اور کے ساتھ شادی کر لیتی گردہ بھی گیا تھے تو ادھر بھی کیا ہوا تو جو کبھی اگر کبھی اگر اپنی وہ وائف کے نام پر کچھ چیز لگانی بھی ہے نا ہبا کرنا بھی ہے تو یہ والا لفظ اس میں غلطی سے بھی نہیں تو شے واپس کوئی نہیں مل لی جب یہ آیا کہ کیوں اس کو گھر دیا تنگ آ کر بیزاری کی وجہ سے لڑائی جگڑے سے تنگ انہوں نے کہ یہ ایکسیپشن نہیں ہے لہٰذا یہ چیز اس کو کیا کر دیں آپ واپس کر دیں یہ کونٹریکٹ نہیں ہے لیکن جو لف اینڈ افیکشن صرف سمجھانا ایک لف تھا that love and affection is exception to the general rule of consideration اگر کوئی کونٹریکٹ آپ کا love and affection پہ بیس کرے گا تو اس میں جنرل rule of consideration کو matter نہیں کیا جائے گا وہ کونٹریکٹ آپ کا کیا ہو جائے گا وہ آپ کا کونٹریکٹ ہو جائے جائے ہے when at the desire of the promise and any other person has done or abstain from doing done doing or does are abstain from doing our promises to do are to abstain from doing something such act our abstinence our promise is called a consideration وہ کہتا وہ کوئی بھی عمل کوئی بھی ایسی چیز جس کا جو پرام مزر ہے اس نے اس کو کرنے کا کہا تا promise و چیز کرتا ہے تو یہ کیا کہ لائے گا یہ اس کی طرف سے کیا ہوگا consideration ہوگی consideration کے بعد کیا ہوا جی agreement every promise and every set of promises forming the consideration to each other is an agreement یہ بات ہوگی کہ جب promise جس میں دونوں لوگوں نے کوئی پارٹ پرفارم کرنا ہوتا وہ آپ کے کون سے promises ہوتے ہیں ریسی پروکل promises وائیڈ اگریمنٹ این اگریمنٹ ناٹ انفورسیبل ایٹ لا میں نے کہا جو ناٹ انفورسیبل ایٹ لا ہوگا وہ کہہ لائے گا وائیڈ اگریمنٹ کہہ لائے گا اور کونٹریکٹ کے حوالے سے جو آپ کی کس میں ایک وائیڈ ایبل کونٹریکٹ ہوتا ہے وائیڈ کونٹریکٹ کونٹریکٹ کی دو من کائنڈ ہیں ایک ہے وائیڈ ایبل کونٹریکٹ اور ایک کونٹریکٹ کیا ہوگا وائیڈ یہ سنگل لفظ جب کنسینٹ کا کوششن آتا نا اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو کونسینٹ کو انفری کرنے والی ایلیمنٹ کتنے ہیں پانچ ہم جب بھی لکھتے ہیں پانچ کے پانچ اکٹھے لکھتے لکھتے ہیں دیکھیں جب آپ ڈیٹیل میں چل کے پڑھیں گے اس میں تین ایلیمنٹ کا افیکٹ ہے وائیڈ بیلیٹی اور وائیڈ بیلیٹی کے بعد وہ کیا کہتا ہے کہ وہ ایٹ دیتا کہ اس کو انفورس کروانا چاہیے تو انفورس کروا سکتا ہے چوتھے ایلیمنٹ کو وائیڈ بیلیٹی میں ہی رکھتا ہے لیکن کہتا کونٹریکٹ ڈیسمیس ہوگا ختم ہوگا اور پانچ ایلیمنٹ یعنی کے مسٹیک کو وہ کس میں لے جاتا وائیڈ ڈیبل کونٹریکٹ ہوتا اس کی دو پوزیشن ہوتی اگر اے اور بی میں کونٹریکٹ ہوا جو کیا ہے وائیڈ ڈیبل ہے تو وائیڈ ڈیبل کونٹریکٹ وائیڈ رہے گا اس وقت تک رہے گا کہ جب تک اگریوڈ پرسن جب تک اگریوڈ پرسن جو ہے ایکسیڈینٹڈ تو نہیں ہے وہ کہتا کہ میری گاڑی ایکسیڈینٹڈ نہیں ہے میری گاڑی بلکل ٹھیک ہے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کی گاڑی دس لاکھ روپے میں خریدنے کے لیے تیار ہوں میں نے اس کی گاڑی اس لیے خرید دی ہے کنڈیشن یہی تھی کہ گاڑی ایکسیڈینٹڈ نہیں ہونی چاہیے میں نے گاڑی خرید لی مجھے پتا چلا کہ گاڑی تو ایکسیڈینٹڈ ہے اب جب گاڑی ایکسیڈینٹڈ ہے تو جو مین کنڈیشن تھی وہ تو پوری نہیں ہوئی جب مین کنڈیشن پوری نہیں ہوئی تو اب میں سوچ تا ہوں کہ دس لاکھ میں گاڑی چلو ٹھیک ہے اگر مین ایکسیڈینٹڈ ہے بھی تو خیر ہے تو کنڈیشن کیا رہے گا ویلیڈ اور اگر میں کو نہیں میں نے تمہارے ساتھ شرط رکھی تھی کہ گاڑی ایکسیڈینٹڈ نہیں ہونی چاہیے ایکسیڈینٹڈ ہے میں یہ گاڑی نہیں نہیں پتا تھا کہ اس کی گاڑی ایکسیڈینٹڈ ہے اور یہ مجھے جھوٹ بولنا تو اس نے کیا کیا فراڈ ایکٹیو کنسیلمنٹ آف فیکٹ اور اس کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی گاڑی کیا ہے ایکسیڈینٹڈ اس کو خود بھی پتا نہیں تھا کہ اس کی گاڑی ایکسیڈینٹڈ ہے اور اگر اس کیس میں یہ مجھے دیتا ہے تو پھر بھی کیا کیا اس نے مس ری پریزنٹیشن انو سنٹ مسٹیک ہوئی ہے تو جاہے فراڈ ہے مس ری پریزنٹیشن کونٹریکٹ is ناٹ وائیڈ بٹ کونٹریکٹ کیا ہے وائیڈ ایبل اور وائیڈ ایبل کونٹریکٹ کیا ہوتے ہیں جب تک ایگریوڈ پرسن اس کو وائیڈ ڈیکلیئر نہ کروالے تو وائیڈ ایبل کی کتنی پوزیشن ہوتی ہیں دو اور وائیڈ کونٹریکٹ کیسے ہوتے ہیں جو سیرے سے کونٹریکٹ ہوتے ہی نہیں ہیں اے بھی انیشو وائیڈ جن کی لاہ میں کوئی بھی اہمیت ہوتی ہی نہیں اگر میں کسی کو ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہوں کہ تم جاؤ تم فلان شخص کی ٹانگ توڑو میں تمہیں یہ پیسے دوں گا تو ان لاہ فل ایکٹ پرفارم کرنے کا جو آپ کا ایگریمنٹ ہے یہ سیرے سے ہے ہی کیا وائیڈ ہے اس کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے تو یہ فرق ہے وائیڈ اور وائیڈ ایبل کے درمیان اب آئیں جناب سیکشن تھری کی طرف چپٹر ون کی طرف چلتے ہیں اس میں بہت سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور بلکل سمپل ہے صرف تھوڑا سا اگر اس پہ توجہ دیں گے ایک بار اس کو غور سے پڑھیں گے تو یہ چیز آپ کو سمجھ آ جائے گی مشکل اس میں کوش دیں گے یہ تفصیل سے اس لئے پڑھا رہا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ پہلے تیس سیکشن اور پیپر کا پورا ایک سیکشن ہے اگر آپ پہلے سیکشن کو صحیح طرح پڑھ لیں گے تو پیپر کا کوشن انشاءاللہ آپ کا ہو جائے گا سیکشن ثری کمیونکیشن اسیپٹنس اور پرپوزل کہتا ہے اینی ایکٹ آر امیشن سیکشن ثری کہتا ہے کہ جو آپ کا پرپوزل ہے اس کے حوالے سے کیا ہے اس کی کمیونکیشن اسیپٹنس ریوکیشن پرپوزل کی کمیونکیشن اسیپٹنس کہتا ہے وہ کسی ایکٹ سے بھی ہو سکتی ہے اور اگلا لفظ کیا ہے امیشن اب غور سے سن لیں جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے ایک چیز بتائی اے اور بی والی میں نے آپ کو مثال دی جو پیپر میں آئی تھی یہ کیس میں نے آپ کو بتایا کیس بتایا جو پیپر میں آیا تھا اے اور بی کیا کرتا ہے بی کہتا ہے جو میں نے آپ کی گاڑی کتنے میں خرید نی ہے پدرہ لاکھ میں اے کیا کہتا ہے کہ آپ کو میں نے کتنے کی بیج نی ہے اٹھارہ جب اے نے اٹھارہ لاکھ کہا تو اے کی یہ کیا ہوگئی کونٹر آفر ہوگی اور اس کونٹر آفر کو بی نے کیا کر لیا اسیپٹ کر لیا لیکن اس نے کہا کہ بھئی میں اسیپٹ کر رہا ہوں یہ گاڑی میری ہو گئی مزید آپ کا کچھ کہنے کی ضرورت نہیں سوال یہ ہے کہ کیا کیونکہ ابھی تک اے نے کچھ بھی بی کو بتایا نہیں ہے تو کیا یہ کونٹریکٹ ہوا یا نہیں ہوا تو غور سے دیکھیں بی نے کی تھی آفر بی نے کیا کی تھی آفر جس کو اے نے قبول نہیں کیا اے نے کر دی اس کی کونٹر آفر اور بی نے کونٹر آفر کو کیا کر لیا مطلب یہاں پہ بات تو ختم ہوگی آفر اسیپٹڈ اور کنسیڈیشن بھی ہے تو یہ کیا ہے آل لیڈی کونٹریکٹ بن چکا ہے اور یہاں پر بھی ایک لفظ یہ پڑھ لیں کہ جو پروپوزل یا کوئی بھی ایسیجز ایکٹ کے ذریعے سے بھی اور کس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے امیشن مطلب اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ اگر آپ کو اعتراض ہے تو بولو اور آپ کا نہ بولنا اس چیز کی گواہی ہے کہ آپ کو اعتراض نہیں ہے کہ اگر کوئی اعتراض ہے تو اتنے دنوں میں مجھے بتائیں آپ اور اگر کوئی بندہ اس پہ اعتراض نہیں کرتا تو وہ کمیونکیشن ویلیڈ ہوگی اس کو مان لیا جائے کہ کمیونکیشن ہو چکی ہے تو کمیونکیشن ایکٹ سے بھی ہو سکتی اور کیا ہو سکتی ہے امیشن سے بھی ہو سکتی ہے ایسیپٹس کمیونکیشن وین کمپلیٹ اب یہ سیکشن چار صرف پڑھ لیں جناب کمیونکیشن میں آپ کو پڑھا چک ہوں جو میں آپ کو ایک مثال دی تھی کون میڈ اے ہے اے کوئی آفر کرتا ہے کوئی پروپوزل دیتا ہے کس کو دیتا ہے بی کو اور جب یہ بی کو پروپوزل ملتا ہے تو ہم کہتا ہے جی کہ یہ کیا ہو گیا اس کا بی تک پہنچنا یہ کمیونکیشن کیا ہوگی پروپوزل کی کمپلیٹ ہوگی کب کمپلیٹ ہوتی ہے دیکھیں دوبارہ پڑھیں کہ جب اور اگر اس کے نالج میں نہیں آئی تو یہ کمیونکیشن نہیں ہے کمیونکیشن کب کمپلیٹ ہوگی جب اس کے نالج میں آئے گی اور اگر نالج میں آنے سے پہلے میں اس کو ریووک کر دوں تو معاملہ کیا ہو گیا ختم میں آفر کرتا ہوں میں آفر کرتا ہوں کہ یہ میرا گھر ہے میں پچاس لاکھ میں شہزاد صاحب آپ کو بیچنا چاہتا ہوں کیا آپ اسے خرید چاہتے ہیں اور اس سے پہلے کہ میرا لیٹر شہزاد تک پہنچے میں شہزاد کو کال کر کہ لیٹر آپ دی ہے لیکن میں اس کو ریووک کر رہو میں کمیونیوکیشن آف اسیپٹنس کمپلیٹ اب جب اسیپٹنس کی بات کرتے ہیں نیچے وہ دو لفظ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے پرپوزل کی سمپل بات تھی اور اسیپٹنس کی بات کتنی ہے دو اگیس دا پرپوزل الگ ہے اگیس دا اسیپٹر الگ ہے دیکھیں اب بی اس کو اسیپٹ کر لیتا ہے بی کیا کرتا ہے اس کو اسیپٹ کر لیتا ہے یا کسی بھی طریقے سے مجھے کیا کرے گا کمیونیوکیٹ کرے گا اب بی نے مجھے کمیونیوکیٹ کرنا ہے تو اب کیا سیچویشن ہے کہ جب بی اس کو اسیپٹ کر کے لیٹر کو کیا کر دیتا ہے پوسٹ تو ایز اگینسٹ می مجھے ملا ہے یا نہیں ملا بی کی طرف سے اسیپٹ ہو گیا بی کی طرف سے کیا ہو گیا اسیپٹ ہو گیا اگر مجھے نہیں بھی ملا اور کل کو کوئی ایشو ہوتا ہے کسی ویسے ڈیلے ہوتا ہے میں چیز کسی اور کو بھیجتا ہوں بی کیا تھا میں نے آپ کو ان ٹائم کیا کیا تھا آپ نے کہا تھا پچیس طریق سے پہلے اس کا کیا لکھنا ہے لیٹر لکھنا ہے میں نے پچیس طریق سے پہلے آپ کو جواب اس کا دے دیا تھا اب یہ چیز مکمل ہے اب یہ چیز مجھے دینے کے کیا ہے پابند تو یہ بالکل اسیپٹنس کیا ہو گئی ہے کمپلیٹ اور اے پابند ہے لیکن بی کپ پابند ہوگا کہ اگر بی کمیونیکیٹ ہونے سے پہلے پہلے یہاں پہ اس کو کیا کر دیتا ہے ریووک تو بی ریووک کر سکتا ہے اے ریووک نہیں کر سکتا ہے کہاں سے پتا چلا اب غور سے پڑھیں ایز اگینس دا پرپوزر وینڈیس پٹ ان آکورس آف ٹرانس میشن ایز اگینس دا پرپوزر تو اب اس کے خلاف تو یہ کمیونیکیشن کیا ہو گئی مکمل ہو گئی اب یہاں سے یہی چھوٹر سا ٹیکنیکل پوائنٹ وہ آپ کو کوئی نہ کوئی اس میں پروپوزیشن منا کر دے گا جی اس نے لیٹر لکھا وہ لیٹر اس کو ابھی نہیں ملا اور لیٹر نہیں ملا تو یہ کب کس کے خلاف یہ مقدمہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا تو جس کو یہ پتا ہے کہ جب بی نے ایسیپٹ کر کے لیٹر ڈال دیا تو اے پر کنٹریکٹ بائنڈنگ ہو گیا لیکن جب تک اے کو نہیں ملے گا تب تک بی پر بائنڈنگ کہاں سے پتا چلا نیچے والی پڑھیں اور ایسیپٹر وینڈ ایسیپٹر ایسیپٹر کے خلاف بی کے خلاف اس وقت استعمال ہوگا جب یہ چیز اے کو کمیونیکیٹ ہوگی اگر اے کو کمیونیکیٹ نہیں ہوگی تو ہم اس کو اسیپٹر کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے اور دہ کمیونیکیٹن آف ریوکیشن کب کمپلیٹ ہوگی تو وہی سیم چیز کو اس نے ریوکیشن کے لیے بھی استعمال کی یہاں پر ایک کیس لہا آپ لکھ لیں جناب کہتا ہے جی کہ ویر بی فور ان اسیپٹنس سینٹ بائی لیٹر ویر بی فور ان اسیپٹنس سینٹ بائی لیٹر ریچز دا آفرر اٹیلی گرام ریوکیگ دا اسیپٹنس ریچزیم نو کنکلیوڈڈ کونٹریکٹ کن کم انتو اگزیسٹنس اے آئی آر انیس سو انچاس اے آئی آر انیس سو انچاس پٹیالہ اور اس کا جو پیج ہے وہ ٹو سیون زیرو وہ اسیم چیز جو میں نے آپ کو بتائی کیونکہ جب تک وہ اسیپٹنس کمیونیکیٹ نہیں ہوتی اس سے پہلے پہلے اگر وہ کسی طریقے سے اس کو ریوک کرتا ہے تو وہ کیا ہو جائے گی ریوک ہو سکتی ہے تو لیٹر لکھا اور لیٹر کے ساتھ اس لیٹر کے پہنچنے سے پہلے اس کو کیا کیا ٹیلی گرام سے ریوک کر دیا تو یہ کیس لہا کہتا ہے بلکل یہ ریوک کر سکتا ہے ریوکیشن اف پروپوزل این اسیپٹنس اپ پروپوزل می بی ریوکڈ ایٹ اینی ٹائم بیفور دا کمیونیکیشن اف اسیپٹنس اس کمپلیٹ ایز اگینس دا پروپوزر بٹ نوٹ افٹر ورڈز این اسیپٹنس می بی ریوکڈ اینی ٹائم بیفور دا کمیونیکیشن اف اسیپٹنس اس کمپلیٹ ایز اگینس دا اسیپٹر تو اسیپٹر اس تک پہنچنے سے پہلے پہلے کسی بھی وقت اپنی ایسیپٹس کو کیا کر سکتا ہے کینسل اور پروپوزل اس تک پہنچنے سے پہلے پہلے کسی بھی وقت اپنی آفر کو کیا کر سکتا ہے ریووک کر سکتا ہے یہ آپ کا سیکشن پانچ ہے سیکشن چھے ہے جی ریووکیشن ہاؤ میٹ ریووکیشن کس طرح کی جائے گی جو ہم کر رہے ہیں دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کو آفر کرتا ہوں پروپوزل دیتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ چیز لینی ہے تو دس دن کے اندر اندر آپ مجھے اس کا جواب دے اگر آپ دس دن کے اندر اندر جواب نہیں دیں گے تو یہ آفر کیا ہو جائے گی لیپس آف ٹائم کی وجہ سے خود بخود ریووک ہو جائے گی یہ آفر کی اہمیت نہیں رہے گی اب اگلی بات جو میں پوائنٹ آپ کو میں نے پہلے سمجھایا تھا اب غور سے اس پوائنٹ کو سمجھے یہ کئی بار پیپر میں آ جکا ہے ہے بلکل چھوٹی سی بات آسان سی سادہ سی صرف آپ لوگوں نے اس کو سمجھنا ہے سیکشن سیون کو ایک کیس لا میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں سیکشن سیون کے حوالے سے سیکشن سیون ہے ایسیپٹنس مست بی ایبسلیوٹ ایسیپٹنس جو ہے وہ آپ کی ایبسلیوٹ اور انکوالیفائیڈ ہونی چاہیے کہ جو جس طرح اس نے کہا آپ اس کو لفظ بلفظ ویسے ہی کیا کر لیں اسیپٹ کر لیں تو یہ اسیپٹنس اصل میں ہے جو پرومیس بتاتی ہے اگر آپ کی اسیپٹنس ایسی نہیں ہے تو پرومیس نہیں ہوگا بی ایکسپریسٹ ان سم یوزول انڈ ریزنیبل مینر جو آپ کی اسیپٹنس ہے وہ کیا ہے ایکسپریس ہونی چاہیے اور یوزول مینر ایک ایسا طریقہ کار جو عام طور پر کمیونکیشن کے لیے کیا ہوتا ہے استعمال آج کل یوزول موبائلز ہیں بلکل ہیں اب اگر ای میل کی بات کریں تو ای میل اتنا یوزول نہیں ہے ہاں ویٹس ایپ ہر مندہ یوز کر رہا ہے یہ یوزول میں آ سکتا ہے ای میل ہم اکثر استعمال نہیں کرتے یہ یوزول میں اس نے کا یوزول مینر میں ہونی چاہیے کیس لا لکھ لیں جناب پی ایل ڈی انیس سو پینسٹھ کراچی دو سو دو پی ایل ڈی انیس سو پینسٹھ کراچی ہے پیج دو سو دو کہ جو ابھی ہم کاؤنٹر آفر کی بات کر رہے تھے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی جو اسیپٹنس ہے اگر یہ کیا ہے آپ کی اسیپٹنس کنڈیشنل ہم اس کی ہیڈنگ کیا دیں گے ابھی کچھ لوگ پہلے پوچھ رہے تھے کہ سر ہم ہیڈنگ کیس لا کے حوالے سے کیا کیا کریں تو کیس لا کے حوالے سے ہماری ہیڈنگ اس کی کیا بنے گی کنڈیشنل اسیپٹنس اور نیچے کے لکھیں گے ایٹ واز ہیلڈ ان پی ایل دی انیسو پیسٹ کراچی دو سو دو کہ ایف دا اسیپٹنس واز کنڈیشنل تو کنڈیشنل اسیپٹنس دس ناٹ میک آپ پرومیس یہ کیا بناتا ہے یہ انفیکٹ ایک کاؤنٹر پروپوزل کی صورت میں آتا ہے یہ کاؤنٹر پروپوزل ہے یہ کانٹریکٹ کو مکمل نہیں کرتا بلکہ کانٹریکٹ کے لیے فردر اگلے سیپ کی طرف پھر ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جی اسیپٹ کریں تاکہ اس کو کانٹریکٹ کی طرف لے جایا جا سکے کاؤنٹر پروپوزل کا اگر کیس اللہ بھی لکھنا چاہے کاؤنٹر آفر اماؤنٹ سو ریجیکشن آف دا اریجنل آفر کاؤنٹر آفر کیا ہے اماؤنٹ سو دا ریجیکشن آف اریجنل آفر مجھے آپ والی بات قبول آپ کو میری یہ بات قبول ہے آپ اسیپٹ کریں ہم آپس میں کیا کر لیتے ہیں کانٹریکٹ کر لیتے ہیں جو کاؤنٹر آفر ہے جیسے میں نے تھوڑے پہلے کیس اللہ بتایا تھا وہ پچاس لاکھ اور پنتالیس لاکھ والا کہ اس نے گھر کو اسیپٹ تو کیا تھا کتنے میں کیا تھا پنتالیس لاکھ میں بعد میں اس نے کہا جی میں نے اسیپٹ تو کیا تھا میں آپ کے پیسے دینے کے لیے کیا ہوں تیار تو لاہ کہتا ہے کہ جو کاؤنٹر آفر ہے وہ ایکچول پروپوزل کو ریجیکٹ کر دی جاتے ہیں تو جب وہ ریجیکٹ ہو گیا تو آپ اس اسیپٹرز کو کبھی بھی کلیم نہیں کر سکتے اس کے بعد آئے جناب ایک اور سیکشن آٹھ کی طرف اسیپٹرز بی پرفارمنگ کنڈیشن آر ریسیونگ کنسیڈریشن سیکشن آٹھ یہاں پہ ایک کیس لاکھ بتاتا ہوں یہ پیپر میں آیا ہے وہ بڑا ایمپورٹنڈ ہے اور وہ یہ کوئسٹن جو تھا وہ اس کیس لاکھ کے اوپر بیس کر رہا تھا جو سیکشن آٹھ کا ایک کیس لاکھ ہے آپ پاسٹ پیپر کبھی غلطی سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ کوئسٹن مل جائے گا سیول جیج والے ایڈیشنل سیشن جیج کے پاسٹ پیپر دیکھیں ایڈیشنل سیشن جیج والے سیول جیج کے پاسٹ پیپر دیکھیں یہاں سے کوئسٹن اکثر کراس ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو غور سے ایک بار دیکھیں کہ کوئسٹن بنتے کیسے سیکشن آٹھ ہے جی اسیپٹنس بائی پرفارمنگ کنڈیشن آر ریسیونگ کنسیڈریشن اسیپٹنس ہے اور اسیپٹنس آپ نے ایکسپریس نہیں کی ساتھ نے کہا کہ آپ کی کیسے ہونی چاہیے اسیپٹنس ایکسپریس ایکسپریس کا مطلب کیا ہے کہ آپ واضح طور پر اس کو سائن کریں سگنیچر کریں بتائیں کہ میں نے یہ کام کر لیا آٹھ کہتا ہے کہ جو اسیپٹنس ہے وہ پرفارمنگ کنڈیشن کے ذریعے سے آپ نے کی ہے یا آپ نے فردر کیا کیا ہے یا آپ نے ریسیو کر لی ہے کنسیڈریشن یہ سب سے جو آپ جتنے بھی آپ دکانوں پر جاتے ہیں کوئی آپ لوگ کسی قسم کا ریٹن کونٹریکٹ تو نہیں کرتے آپ اس کو پیسے دیتے ہیں وہ آپ کو چیز بدلے میں دے دیتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ ریسیونگ کیا ہوتی ہے جنب کہ جب کوئی بندہ آپ سے کنسیڈریشن ریسیو کر لیتا ہے فارزمپل آپ ایک چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں وہ کہتا ہے جی دس ہزار اگر لینے ہیں تو بھائی لے لے اس سے زیادہ پیسے میرے پاس نہیں وہ آٹھ ہزار آپ سے لے لیتا اور چیز آپ کو دے دیتے ہیں جب اگلی بار کوئی چیز اور لینے کے لیے جاتے ہیں اب اس کو پیسے دیتے ہیں وہ کہتا ہے دو ہزار تھے پچھلی بار یہ آگئے ٹھیک ہے بس اب آپ بتائیں جی کیا کرنا ہے تو آپ کہتا ہے کہ پچھلی بار تو میں نے آپ کو آٹھ ہزار کہا تھا اگر آپ کو اعتراض تھا تو آپ کوئی اس پہ کر دیتے ہیں وہ کہتا ہے نہیں جی میں نے دس ہزار ہی کہا تھا دو ہزار تو میں نے کب لینا ہے اب لینا ہے وہاں پر یہ چیز آیا کہ جب کچھ کنسیڈیشن ریسیو کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے وہ اس چیز کو اسیپٹ کر رہا ہے پرفارمس آف دا کنڈیشن آف اپرپوزل آر دا اسیپٹس آف اینی کنسیڈیشن فار اپ ریسی پروکل پرومیس وچ میں بی آفرڈ ویڈا پرپوزل اسیپٹس تو جب آپ نے آٹھ ہزار روپیا لے لیا اس کا مطلب ہے کہ آپ اس چیز کو کیا کر رہے ہیں لیکن یہ تین طریقے ہیں کون کون سے چاہے تو آپ کس طرح کریں اس کو ایکسپریس لی چاہے تو کیسے کریں آپ کنڈیشن کو پرفارم کر کے اور چاہے تو آپ کیسے کریں کنسیڈیشن لے کے لیکن ایک کیس لا لکھیں اب ایگریمنٹ ناٹ سائنڈ بائی ون آف دا پارٹی یہ پیپر میں کوششن آیا تھا ایگریمنٹ ہوا ہے اے اور بی کے درمیان ایگریمنٹ کا مطلب ہی کیا ہے دو لوگوں کا کیا ہونا ایگری ہونا اور اگر اس میں ایک سائن نہ کرتا تو یہ میلز کہ وہ ایگری ہوئی نہیں ایگریمنٹ پورا ہی نہیں ہوا لا کہتا ہے کہ جی all that is required is an offer and acceptance کونٹیکٹ کے لیے سب سے پہلے چیز کیا ہے offer and acceptance and consideration between the parties اور تیسری چیز کیا آئے گی اس میں consideration contracts in general are not required to be reduced into writing میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو generally آگے section 10 میں پڑھیں گے ہر contract کا writing میں ہونا ضروری جس کے اوپر لا کہتا ہے کہ in writing ہونا چاہیے اس کو in writing ہونا چاہیے اس نے بھی یہی کہا کہ generally in writing ہونا ضروری accept where otherwise specifically provided by law جیسے section 17 نے کہا کہ جی registered ہونا چاہیے یہ registered کب ہوگا جب وہ کس فارم میں ہوگا return میں ہوگا تو ہی registered ہوگا ویسے تو registered نہیں ہوگا and the offer and acceptors can also be implied from the conduct of the parties in term of section 8 and 9 of the contract act absence of formal signature does not affect the validity of the contract کیا ہوا جناب کہ اگر signature نہیں بھی تھے تو اسے فرق دو ہزار سترہ سی ایمار 98 ازان آجاج ایکچول اس پیپر اس question کو پیپر میں لانے کی وجہ کیا تھی اسے جو previous view supreme court کا تھا یہ judgment بھی کس کی ہے supreme court کی اسے previous rule تھا supreme court کا جو کہ دو ہزار دس سی ایمار 334 میں لیڈونڈ کیا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ signature کے بغیر agreement مکمل نہیں ہوتا تو اس نے کہا case cited as دو ہزار دس سی ایمار 334 held to be contrary to judicial pronouncement of the supreme court means کہ جو supreme court کا اس کے اوپر پہلا فیصلہ تھا وہ غلط تھا supreme court نے اپنے پرانے فیصلوں کو کیا کر دیا revise کر دیا اور نئے فیصلے میں یہ کہا دیا کہ اگر agreement کے اوپر parties کے sign نہیں بھی تھے تو کیونکہ agreement needs not to be registered agreement کا register ہونا شرط نہیں ہے لہٰذا agreement is not a piece of paper پر اگر اورل یہ لوگ کیا ہو چکے تو اس چیز پر agree ہو چکے تھے تو oral agreements بھی enforceable at law ہوتے ہیں لہٰذا اگر agreement اور سوال بھی اسی قسم کہایا تھا agreement ہوتا ہے جس کے اندر ایک پارٹی نہیں تھے تو کیا اس کی بیس پر مقدمہ کر سکتا یا نہیں کر سکتا تو 2017 کیا کہتا کہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی خاص effect اس کے اوپر نہیں ہے promise express بھی ہو سکتا ہے اب سب سے اہم چیز کی طرف آج سیکشن دس بہت امپورٹنٹ ہے آسان بلکل اور صرف اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں اس میں کوئی بھی ایسی مشکل چیز نہیں ہے اور سارا جو بنے گا سیکشن دس سے بنے گا پورا جو آپ کے سیکشن ہم چلیں گے بیس اکیس تک چلیں گے یہ در حقیقت تری ہے جس کی جس کونسی ہے سیکشن دس سیکشن ایگری میٹ ویچ این کمپلائنس ویڈ دس سیکشن ٹین آف کونٹریکٹ ایک وہ کونٹریکٹ بن جائے گا جو بھی ایگری میٹ سیکشن دس کے مطابق ہو گا وہ کیا کھلائے گا کونٹریکٹ کیا ہوا سیکشن کہا کہ وٹ اور سو ٹائٹل بھی کیا ہے وٹ ایگری میٹ آر کونٹریکٹ کیا ہم نے تھوڑ دیر پہلے پڑھا کہ وہ ایگری میٹ سوچ آر انفورس بل ایٹ لاؤ انفورس بلٹی کے حوالے سے اس نے کہا آل ایگری میٹ آر کونٹریکٹ آل دا ایگری میٹ آر کونٹریکٹ ایف دی آر میڈ بائی دا فری کنسین پہلی چیز اس نے کہا کہ ضروری ہے کہ ایگری میٹ کیسا ہو کنسین کے ذریعے سے نہیں کس کے ذریعے سے ہو فری کنسین پہلا ایلی میٹ جو کسی ایگری میٹ کو کونٹریکٹ بناتا ہے دوسرا کمپیٹن ٹو کنٹریکٹ فری کنسین کے ساتھ کیا ہونی چاہیے کمپیٹنسی کس کی کمپیٹنسی ہونی چاہیے کمپیٹنسی آف پہٹیز اگر کمپیٹن پہٹیز فری کنسین کے ساتھ کنٹریکٹ کرے فار آ لا فل کنسین ریشن وید آ لا فل ابجیکٹ لا فل کنسی ریشن ہونی چاہیے لا فل ہی کیا ہونا چاہیے اس کا ابجیکٹ ہونا چاہیے اور آگر اس نے کہا کہ ناٹ ایکسپریس لی ڈکلیرڈ وائٹ یہ یہاں پر اس نے کسی کو ختم کیا کہ جس ایگریمنٹ کے اندر یہ تمام چیزیں ہوں گی وہ ایگریمنٹ کیا کہلائے گا کانٹریکٹ کہلائے گا جس ایگریمنٹ میں یہ تمام چیزیں نہیں ہوں گی وہ ایگریمنٹ کانٹریکٹ نہیں کہلا سکتا اچھے اب اگلے سیکشن کیا کرتے ہیں اگلے سیکشن اسی کو فردر کیا کرتے ہیں ڈیفائن کرتے ہیں یہاں پر اگر آپ ایک کیس نہ لکھنا چاہیں اب غور سے سنیا گا ویسے اگریمنٹ کیا کرتے ہیں ڈیفائن کرتے ہیں ڈیفائن کرتے ہیں ڈیفائن کرتے ہیں اگلے سیکشن سیکشن جناب دو ہزار پندرہ پی ایڈی دو ہزار پندرہ سپریم کورٹ پیج ون ایٹ سیون ایسے تو نہیں کہتے ہیں ادھر کیا چلتے ہیں ہماری عدالتوں میں چہرے سیم پوائنٹ کوئی الگ تو نہیں اگریمنٹ اور اگریمنٹ کے اوپر ونڈی کے سائن سپریم کورٹ کیا کہا رہا ہے کانٹرکٹ ہوا ہی اچھا اسی کا ایک سفہ پیچھے چلے جائیں اور ایک سفہ پیچھے جا کے کیا کہیں all that is required is an offer and acceptance and consideration between the parties contracts in general are not required to be reduced into writing except where otherwise specifically provided by law and the offer and acceptance can also be implied from the conduct of the parties in terms of section 8 and 9 of the contract act absence of formal signature does not affect the validity of the contract سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ نا کہ signature کا نہ ہونا اب آپ لوگوں نے کیا کرنا اب اس کا جواب میں بتاتا ہوں ایکچول امتحان تو آپ کہنا جج ہونے کے نا تو آپ نے کیا کرنا تھا آپ نے دونوں ویو دینے تھے اور دونوں میں لکھنا ضرور تھا وہ کدھر کیا اس ججمنٹ میں سپریم کورٹ کا لفظ لکھنا ہے میں خالی ہائی کورٹ نہیں کر دینا کہ اس ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے کیا یہ جی کیا جی میٹنگ آف مائنڈ اور میٹنگ آف مائنڈ تب ہی پتہ چلے گی جب کوئی کیا کرے گا اپنے سنگنیچر اگر باقی بھول جائے سپریم کورٹ ججمنٹ اس نے کیا بٹ دا لیٹیسٹ ویو آن دس پوائٹ اس دو ہزار سترہ تو لیٹیسٹ ویو کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو بھی اس میں جو آپ کے اور لیٹیسٹ ویو ہوتے وہ ہمیشہ پریویس ویو پر کیا کر جاتے اور پریسیڈنڈ کا رول بھی یہی ہے کہ جب سپریم کورٹ کوئی لیٹیسٹ ویو دے دے تو پریویس ججمنٹ ہوتی ہے ان کی ختم ہو جاتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے لہذا آپ نے دونوں کا حوالہ دینے کہ ایک ججمنٹ میں یہ لیکن جہاں پر سگنیچر کو کہا گیا تھا کہ مینڈیٹری ہے وہ دو آزار پندرہ کی ججمنٹ ہے اور جہاں پہ کہا گیا کہ سگنیچر سے ایفیکٹ نہیں پڑتا اور بیس کیا گیا سیکشن کس کے اگلی بات آپ نے یہ لے کر آنی ہے کہ یہ اگری میٹ کا ذکر ہو رہا وہ آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے اگر سیل ڈی لکھے اب سیل ڈی ریکوائی ڈو بی ریجسٹر اینڈ مست بی رائٹنگ ہے اگر ریکوائی ڈو بی ان ریجسٹر دونوں اصل میں فرق یہ ہے کہ دونوں جو اور ایمپلائیڈ دونوں ہو سکتی ہے اور ایک کمنٹری ہے جو کہتا ہے کہ کنٹریکٹ کا ان رائٹنگ ہونا ضروری ہے تو جہاں پہ کنٹریکٹ کا ان رائٹنگ ہونا ضروری ہے وہاں پر دو ہزار پندرہ والی جیجمنٹ آئے گی اور جہاں پہ اس کا ان رائٹنگ ہونا ضروری نہیں ہے وہاں پہ دو ہزار سترہ والی جیجمنٹ تو آپ پھر اس میں لکھیں گے جو پریزنٹ فیکٹس آفدہ گیون کوسچن ہے وہ دو ہزار سترہ کی جیجمنٹ کیونکہ یہ لیٹس ان ویو بھی ہے تو لہذا یہاں پہ کونٹیکٹ میڈ اوٹ نہیں ہوگا یہ جو چیز میں جا کے بیٹھ جائیں گے جب ایک ہی ہوگا جو اس ویو وال ہوگا وہ جیج جائے گا دوسرا بندہ کیا کرے گا جب دو ویو ہوں گے تو آپ لوگوں کی روزی روٹی چلے گی ٹھیک ہے سیادہ وکیل وہ ہوگیا کہ جس کو دونوں ویو ز کا پتہ ہو کہ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے لیکن یہ آتے کیسے ہیں آپ سب لوگ بہتر جاتے یہ لیکسے میں نے پبلک کرنا اس میں نہیں بتاؤں گا کیا پروہیبیٹڈ ہے پروہیبیٹڈ نہیں ہے کیوں ہم نے کہا کہ پروہیبیٹڈ نہیں ہے آپ اس کے دیکھیں جناب اسی سیکشن ٹین کو پڑے جس کو میں نے بھی کمپلیٹ نہیں کیا کہ کہ کنٹیکٹ کا رائٹنگ میں ہونا ضروری تو وہاں پہ ان ریٹن فارم اور اگر کہ پہ ریکوائیٹ بائی لاؤ نہیں ہے تو وہاں پر کنٹیکٹ نیڈ نہ ٹو بی ان ریٹن فارم یہی پر ایک کیس لہ لکھ لیں اگر آپ اورل اگریمنٹ کے حوالے سے لکھنا چاہتے ہیں کیا اورل اگریمنٹ ہے دو ہزار وائی ایل آر ون فائی ون ثری اورل اگریمنٹ کے حوالے سے دو ہزار وائی ایل آر ون فائی ون ثری اورل ایگریمنٹ کو ویلی کرتا ہے جناب جو آپ کے اورل ایگریمنٹ سے وہ کیا ہے وہ ویلی ہے فار ان اگریمنٹ ان رائی ٹنگ اس ناٹ 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 سری ان اگریمنٹ کین بی ویلی کون ٹرکٹ ان لیگلی بائن نگ آن پارٹیز ایف میر ویلی کنسن ہے ویسے دیکھیں پی ایل ڈی دو ہزار پندرہ سپریم کوٹ اور اس کا جو پیج ہے سپریم کوٹ نے اپنی جو میں نے آپ کو بتائی ہے دو ہزار سترہ والی اس میں اپنے دو ہزار دس کے ویو کو کونٹر اڈکٹ کی ہے بر دو ہزار پندرہ کے ویو کو اس میں کونٹر ڈکٹ نہیں کیا تو اس لحاظ اگر دیکھ جائے تو دیفیکٹ اس میں سٹل کیا ہے ایگزیسٹ کرتے ہیں لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کسی بھی جگہ پر پیپر میں پیپر کے ساب سے پڑھتے ہم کبھی بھی سپریئر کوٹ کے کسی بھی ججمنٹ کو نہیں کریں گے ہمارا بیسٹ جواب کیا ہوگا کہ کون سا سیٹ آف اف اف سپریم کوٹ کی کس ججمنٹ پہ فٹ بیٹھتا ہے تو اس کے مطابق ہم کیا کریں گے اس ججمنٹ کے اوپر بیس کر کے ہم کیا کریں گے پریکٹس میں بھی آپ نے جا کر یہ ہی کام باقی پڑھیں گے سر کی کلاس رات چکے سر کی کلاس کے بعد پڑھیں گے اس کو ادھر سی کریں گے پھر آگے کیا ہوگا سیکشن گیارہ ڈیفائن کرے گا کمپیٹنسی کا کیا مطلب ہے بارہ ڈیفائن کرے گا اور پھر اس کے بعد تیرہ میں چلے جائیں گے جو کنسینٹ کو بتائے گا پھر چودہ فری کنسینٹ کے پانچ فیکٹر کا ذکر کرے گا پھر پندرہ سولہ اسدارہ اٹھارہ اس کو کیا کرتا جائے گا انیس اس کے افیکٹ بتائے گا جو افیکٹ کو تین اسے میں تقسیم کرے گا تین کے لیے وائیڈیبل اور ریمیڈی الگ ایک کے لیے وائیڈیبل اور ریمیڈی الگ اور چوتھے پہ کیا کرے گا اس کو وائیڈ کرے گی سنگل سنگل لفظ جس نے سیکھ لیا اس کو آرام سے کر سکتا لکھ سکتا بریکش کوئی نہیں جس جس نماز پڑھ درمیان میں جاتا رہے نماز پڑھ سر کلاس بھی کنٹی نیو کریں سر اچھے جناب کہا تک پہنچے ہم کہ سیکشن ٹین یہ بتاتا ہے کہ بیسیکلی پانچ ایسی چیز ایک تو ہوگیا فری کونس ایک 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 اگر کوئی بھی اگری منٹ ان پانچ کنڈیشن کو پورا کرتا ہوگا تو وہ کنٹریک کہلائے گا اور جو اگری منٹ ان پانچ کنڈیشن کو پورا نہیں کرے گا وہ کنٹریک نہیں کہلائے گا سیمپل ابھی تک ہم کیا پڑ چکے ہیں کہ جو ایک اس کے اندر سٹیٹ میٹ آتی ہے that all the کنٹریک are اگری منٹ but all اگری منٹ are not کنٹریک اس کو ڈیفائن کرتا ہے سیکشن ٹین وٹ اگری منٹ آر کنٹریک جس اگری منٹ میں یہ تمام اسنشل ہوں گے اکورڈن ٹو سیکشن ٹین وہ کیا کہلائے گا کنٹریک کہلائے گا اور جب ہم نے بات کی کہ کنٹریک نیڈ سو بھی ان جیٹن فارم تو اس کا جواب ہمیں یہاں سے بھی مل گیا اور سیکشن ٹین نے بھی بتایا کہ کنٹریک اگر تو کسی لا میں ریکوائی ہے اس کو ریٹن فارم میں ہونا چاہیے تو ریٹن فارم میں ہوگا ادر وائز اورل ایگریمنٹ آر آل سو انفورس ایٹ لا ان کی بھی اتنی ہی ویلیڈیٹی ہے جتنی کہ ایک ریٹن اگریمنٹ کی ہوتی ہے فردر نیکس ٹو سیکشن ہے کونٹریکٹ کہ وہ الیبوریٹ کرتے ہیں کہ یہ ورڈ فری کونس کمپیٹنس لا فل کنس لا فل ابجیک اور نو ایکس پریس لی ڈیکلیر وائیڈ اس کا میلنگ کیا ہے سیکشن گیارہ کہتا ہے کمپیٹن کون ہے سیکشن الیون کمپیٹنس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ جو کمپیٹنس ہے اس کا مطلب کیا ہے اور وہ کہتا ہے ایوری پرسن اس کمپیٹن ٹو کونٹریکٹ ہو ایوری 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 اور فردر کیا ایوری ساؤن مائن سیکشن گیارہ کہتا ہے جو شخص ایج آف میجوری اور ایج آف میجوری کتنی ہے ایٹین ایور دوسرا اسینشل بتاتا ہے کہ جو کیا ہے ساؤن مائن ہے فردر کیا بتاتا ہے کہ ساؤن مائن اور میجر ہونے کے ساتھ ساتھ کہ ڈس کوالی فائیڈ نوٹ ڈس کوالی فائیڈ اب یہ نوٹ ڈس فائیڈ فرام کونٹریکٹنگ کا مطلب کیا ہے کہ جب کوئی شخص انسولونٹ ڈکلیر ہو جاتا ہے تو لاغ کہتا ہے انسولونٹ پرسن کیا نوٹ انٹر 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 دیوالیا دیوالیا کون ہے ایک ایسا شخص جس کو کوٹ ڈکلیر کر دیتا ہے یہ شخص اپنے ڈیٹس پے نہیں کر سکتا لہٰذا یہ انسولونٹ ڈکلیر ہو گیا اور انسولونٹ پرسن کے لیے اس کو ڈسکوالی فائی کر دی جاتا کہ یہ شخص کونٹریکٹ نہیں کر سکتا یہاں پر سیکشن 11 کے ساتھ جو سب سے مین چیز ہے وہ ہے کمپیٹنسی آف مائنر کہ کیا مائنر جو ہے وہ کونٹریکٹ کر سکتا ہے یا نہیں جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ اگر مائنر کی بحاف پر کوئی کونٹریکٹ کیا جاتا ہے فار دا ویل فیر آف دا مائنر تو مائنر وہ پورا کرنے کے لیے پابند ہے ایک مائنر ہے اس کی اپنی پروپرٹی ہے اس کا گارڈین ہے اور مائنر کی پرٹکلر کوئی کالیفکیشن ایجوکیشن کسی سپورٹ یا کسی بھی ایکٹیوٹی کے لیے کوئی ایک ٹیوٹر یا ایسا ایگریمنٹ کر دیا جاتا جاتا جس مائنر ہو وہ مائنر کے لیے پرفارم کرنا ضروری ہے جنرل جب ہم سیکشن الیون کے حوالے سے کہتے ہیں تو کونٹریکٹ صرف وہ شخص کر سکتا جو کمپیٹنٹ ہے اور کمپیٹنٹ وہ ہے جو ایج ایجو میجورٹی کو پہنچ چکا ہے ساؤن مائن ہے این ناٹ ڈس کیا لکھا ساؤن مائن ساؤن مائن کا کیا مطلب ہے سیکشن بارہ نے دیفائی کیا کس کو دیفائی کیا ورد ساؤن مائن کو اپرسن ایجو ہمیت مائن مائن جو ایجو ایجو رای ایجو ایجو جو شخص ریشن جو 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 فارم کر سکے اب یہاں پہ آپ غور سے ایک چیز سمجھ لیں ابھی تھوڑی تیر پہلے جب میں بریک میں گیا تو میرے پاس ایک شخص کیس لے کر آیا ہے اس میں یہی ایشو تھا کہ ایک لونیٹک ہے ایک فیمیل ہے اور لونیٹک ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جی وہ اس کی پروپٹی اگر وہ بیچ دے سائن کر دے تو یہ کیا کونٹریکٹ ویلیڈ ہوگا یا نہیں ہوگا تو سیکشن گیارہ کیا کہہ رہا ہے کہ کونٹریکچول کپیسٹی اس میں ہوگی جو کیا ہوگا ساؤنڈ مائنڈ اور ساؤنڈ مائنڈ وہ ہے جو ریشنل جیجمنٹ فارم اپ کر سکے تو ایک ایسا شخص جو لونیٹک ہے وہ کبھی بھی ریشنل جیجمنٹ فارم اپ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ریشنل جیجمنٹ فارم اپ نہیں کر سکتا تو وہ ساؤنڈ مائنڈ نہیں ہے اور کیونکہ وہ ساؤنڈ مائنڈ نہیں ہے تو وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے اور کیونکہ کوئی شخص کمپیٹنٹ نہیں ہے تو وہ کنٹریکٹ نہیں کر سکتا لہذا ایسا کنٹریکٹ کبھی بھی کنٹریکٹ یا ویلڈ کنٹریکٹ نہیں کہلائے گا پھر ہم آئے کنسنٹ کی طرف پہلے ہمارے پاس آگیا سیکشن تھرٹین تھرٹین نے ہمیں ڈیفائن کر کے دیا کنسنٹ کو لیکن ایکچلی ہمیں پتا چلا کہ کنسنٹ is not needed information of a کنٹریکٹ تو پھر یہ بات تو غلط ہے کنسنٹ کیوں نہیں چاہیے کیا چاہیے فری کنسنٹ چاہیے کنسنٹ اور چیز ہے اور فری کنسنٹ اور چیز ہے اگر آپ کو یاد ہو اگر آپ نے ڈیفینیشن پی پی سی میں پڑھی ہو فار اگزمپل پی پی سی کے اندر جب ہم نے پڑھا تھا ایکسورشن کا تو وہاں پر بھی یہ تھا کہ کنسنٹ تو تھی کنسنٹ کے ساتھ آپ چیز دے رہے تھے بڑا آپ کی کنسنٹ فری نہیں تھی تو وہ آفینس بن گیا کنسنٹ کا فری ہونا کنسنٹ کیا ہے meeting of mind on the same thing in the same sense یہ ہے آپ کا کنسنٹ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں فری کنسنٹ کی تو law کہتا ہے کہ پانچ فیکٹر ایسے ہے کہ اگر ان پانچ فیکٹر سے کسی کی کنسنٹ اپٹین کی جائے گی تو آپ کا جو کنسنٹ ہے وہ فری کنسنٹ نہیں کہلائے گا اور law کی جو demand law کی demand of section 10 میں چلے جائے درہ section 10 نے کیا کہا تھا all agreements are contracts if they are made by the consent name by the free consent as per section 10 the requirement of the contract ہے وہ ہے free consent consent نہیں free consent جب ہم نے بات کی کنسنٹ کی تو کنسنٹ کو define کیا two or more persons are set to consent when they agree upon the same thing in the same sense meeting of mind or agreement of two persons on the same thing in the same sense یہ کیا ہو جائے گا یہ آپ کو ہو جائے گا consent لیکن consent نہیں section 14 refine کرتا ہے کہ اصل چیز ہے free consent اور section 10 نے بھی ہمیں بتایا کہ contract کے لیے جو requirement ہے وہ free consent ہے پانچ فیکٹر اگر یہ پانچ فیکٹر کسی بھی contract میں آپ کی consent ان پانچ میں سے کسی بھی ایک فیکٹر سے اگر حاصل کی جائے گی تو آپ کی consent free نہیں ہوگی اور اگر consent free نہیں ہوگی تو contract کا جو essential element ہے وہ پورا نہیں ہوگا اور جب وہ پورا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا یا contract wide ہوگا یا wide ایک تو دیکھیں اس میں دو چیزے ذہن میں رکھنی ہے جو یہاں پہ آج ہم نے سیکھنی ہے اس topic کے اندر پہلی چیز یہ سیکھنی ہے کہ کس وقت اس کا جو effect ہے جو free consent کے پانچ elements ہیں ان کا effect کب وائیڈ بیلٹی آف دا contract ہے اور کب اس کی وجہ سے contract wide ہوتا ہے پہلی چیز effect کے بعد remedies کونسی available ہیں کہ اگر آپ کی consent corgion سے حاصل کی گئی ہے تو آپ کے پاس remedy کیا ہے اگر آپ کی جو consent ہے وہ fraud سے حاصل کی گئی ہے تو پھر آپ کے پاس remedy کیا ہے تو پہلے تو پانچ چیزیں corgion کہ پہلی چیز جو آپ کی consent کو unfree کرتی ہے وہ corgion جس کو ہم ظلم کہتے ہیں اس کو define کرتا ہے section پندرہ اس کو کونڈی فائن کرتا ہے جی section پندرہ اس کے بعد undue influence section 16 undue influence section 16 آپ نے پوری spelling لکھی میں نے آپ کو بجائے کہ میں مارکر بجانے کے لیے spelling کو کیا کرتا ہوں تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں تو آپ نے اس کی پوری پوری spelling لکھنی ہے fraud section 17 fraud ہو گئے جی section 17 اس کے بعد miss representation section 18 اور فردر مسٹیک section 19 پہلے من کو پڑھتے ہیں پھر اس کو آگے فردر لیبوریٹ کریں گے corgion کا مطلب کیا ہے جنہا سیکشن پندرہ کہتا ہے corgion is committing are threatening to commit any act forbidden by the PPC کوئی ایسا ایکٹ کمٹ کرنا جو کیا ہے forbidden by PPC کسی کو ڈرانا دھمکانا کسی کو مارنے کی کوئی دھمکی دینا وہ ایکٹ کرنا یا اس ایکٹ کے لیے کیا کرنا threat کرنا یہ ہے corgion سادہ الفاظ میں ظلم کے ساتھ زور کے ساتھ زبردستی کے ساتھ کسی شخص سے کوئی consent لینا اس کے سر پر پسٹل رکھے کہ اگر آپ نے یہ چیز مجھے نہ دی تو میں آپ کو گولی مار دوں گا یہ کیا ہے یہ corgion اور corgion اگر آیا تو آپ یہ پانچ وہ factors ہیں جو consent کو کیا کر دیتے ہیں unfree پانچ کے پانچ کون سے factor ہیں جو آپ کی consent کو کیا کر دیتے ہیں unfree کر دیتے ہیں دوسرا undue influence کیا ہے or contact is said to be induced by undue influence when the relation subsisting between the parties are such that one of the parties is in position to dominate جب one party کیا کرتی ہے dominate کرتی ہے کس کو دوسرے کو کس کے پاس گاڑی ہے کس کے پاس گاڑی کس کے پاس بیسنی ہے کتنے کی کھڑی ہے دس لگتی پہ کی گاڑ لے لاکھ روپے کی لینی ہے میں نے بیسنی ہے کنٹیکٹ پک ہو جائے گا لاکھ روپے کے لینی بھی لاکھ روپے cash on the spot دوں گا بتاؤ ایس نو کرو جلدی کرو اگر کر دیا تو میں نے ایس میں بھی سب کے سامنے کرو کہ اگر اس نے اوکے کیا تو میں ابھی لاکھ روپے اس کو دوں گا اور گاڑی سے لوں گا ایس نو کرو سوچ لو پھلس جاؤ گے نہیں ابھی بس کو فری دے رہا ہوں اپنی مرضی سے اگر آپ کا دل نہ چاہے تو آپ نہ کرے کوئی میری زورت بردستی ابھی تک نہیں آئی اس کے اندر آپ کے اپنی مرضی اگر آپ لاکھ روپے کے دینا چاہے تو ٹھیک اگر نہ دینا چاہے تو میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا ان کی مرضی کو پر کوئی کسی قسم کبھی آپ بھی اس کو فورس نہ کریں گے لاکھ روپے کے کبھی بیچیں گے ویسے یوزلی نہیں بیچیں گے نا پیپر میں پاس کروا دوں گا تمہارا اب تو اب یہ ہے کیا ہے یہ ہے ون پارٹی ڈومینیٹنگ کہ جب کوئی سپیریئر جب کوئی آپ کا ایسا بندہ جو ایسی پوزیشن میں ہے کہ جو اپنی پوسٹ پوزیشن کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو ڈومینیٹ کر کے کوئی اگر کوئی سینئر کسی کو کہتا ہے نہیں تو میں ترانسفر کر دوں گا یا تو میں یہ کر دوں گا یا تم کیا کرو یا تم یہ کام میرا کر دو یہ ہے انڈیو انفلوینس ڈومیننس اور ڈومیننس بھی کون سی ہے انڈیو ڈومیننس اپنے اس پوزیشن کا ناجائز اور غلط استعمال کرنا یہ کیا ہے یہ سیکشن سولہ نے کہا کہ اگر یہ کہیں پر آ جائے گا تو آپ کا کونٹریکٹ جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ وائیڈ ہوگا یا وائیڈ وہ بعد میں چلکے دیکھتے ہیں لیکن اگر یہ آئے تو کنسنٹ فری نہیں ہوگی دو افیکٹر ہوگی تیسرے افیکٹر کیا ہے جناب اس کا اگر آپ کیس لا بھی لکھنا چاہے تو لکھ لیں پی ایلٹی انیسو چپن ہے ڈاکہ ون فائف تھری کہ it is the domination of weak mind by a strong mind تو در حقیقت undue influence کیا ہے کہ جب weak mind کو strong mind کیا کرتا ہے dominate کرتا ہے تو یہ کیا کہلاتا ہے یہ آپ کیا کہلاتا ہے undue influence کہلاتا ہے fraud کیا ہے جناب اب بات ہے fraud اور misrepresentation تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بڑی ایک سمپل سی مثال سے fraud اور misrepresentation سکھایا اور fraud اور misrepresentation کے حوالے سے میں نے آپ کو کیا بتایا fraud اور misrepresentation کے حوالے سے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اگر جو گاڑی میں نے کسی شخص سے خرید دی ہے وہ accident ہے اس کو پتا ہے کہ گاڑی accident ہے even then وہ مجھے کہتا ہے جی گاڑی بالکل میری اوکے ہے تو یہ fraud اور اگر اس کی گاڑی accident ہے بات اس کو بھی نہیں پتا کہ اس کی گاڑی کیا ہے accident ہے اور پھر وہ مجھے بیجتا ہے یہ کہہ کہ یہ گاڑی accident نہیں ہے تو یہ misrepresentation سب سے بڑا فرق یہ ہے دونوں میں concealment of fact ہے لیکن fraud میں ہے لفظ active concealment of fact اور on the other side جو آپ کی misrepresentation اس کو ہم ساتھ الفاظ میں کہتے ہیں innocent mistake innocent mistake کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں اس کی intention to defraud نہیں تھی تو fraud ایک تو ہو گیا active concealment of fact کے ذریعے سے اور fraud کا جو دوسرا ذریعہ ہے وہ کیا ہے fraud کا دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص ایک کام جو اس کا کرنے کا ارادہ نہیں ہے بٹ کسی کو کہا ہے جس فکر نہ کر میں یہ کام تو یہ بھی تو fraud ہے نا کہ میں اس obligation کو ارادہ میرا perform کرنے کا ہے ہی نہیں بٹ میں commit کرو کہ نہیں میں یہ کام کر دوں گا تو یہ fraud ہے جیسے کہ یہاں پہ کیا ہوا fraud کو کیسے define کیا گیا کہ with intent to deceive جب آپ deception کی کسی کو deceive کرنے کی intention کے ساتھ کیا کرتے ہیں the active concealment of fact کرتے ہیں a promise made without any intention to performing وہ کرتے ہیں any other act fitted to deceive any such act or omission as the last specially declared to be fraudulent تو آپ کوئی بھی ایسا کام جس سے آپ کا مقصد کسی کو دھوکھا دینا اور اگر آپ کسی کی consent حاصل کرتے ہیں کس کے ذریعے سے fraud کے ذریعے سے تو یہ contract valid نہیں ہے میں آپ کو ایک check دے دیتا ہوں آپ نے اپنی گاڑی مجھے بیچی کیونکہ میں نے آپ کو کیا دیا ہے check دیا ہے اور بعد میں وہ check کیا نکلتا ہے وہ bounce ہو جاتا ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ میں یہ نہیں کہا سکتا ہوں میں نے تو آپ کو check دے دیا تھا بات ایک مجھے پتا تھا کہ وہ جو check ہے وہ check bounce ہی ہونا ہے account میں پیسے موجود نہیں ہے تو میں نے deceive کرنے کے لیے جو کام کیا وہ کیا کیا fraud اس نے مجھے چیز دی تو خود ہے consent is key free ہی تھی لیکن حاصل کیسے کی گئی تھی fraud کے ذریعے سے اور جب fraud آئے گا تو consent free اور جب consent free نہیں ہوگی تو contract valid نہیں ہوگا questions بات میں سارے questions بات میں لے گیا مسرپریزنٹیشن کو کیسے ڈیفائن کیا the positive assertion مسرپریزنٹیشن کیا ہے the positive assertion in a manner not warranted by the information of the person making it are that which is not true though he believes it to be true مجھے وہ کہہ رہا تھا کہ یہ گاڑی ایکسیڈنٹ نہیں ہے جو چیز سچ نہیں ہے لیکن وہ یہ believe کرتا ہے کہ یہ ایسا ہے تو یہ ہے مسرپریزنٹیشن اس لئے ہم نے اس کو کیا کہا innocent mistake کہ اس میں بیان دینے والے کو خود بھی نہیں بتا کہ ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے اس لئے اس کی کہی گئی بات کو ہم نے innocent mistake کیا اب اگلی بات یہی پہ رکھ جائے section 18 میں انہیں اس کو یہاں سے نکالتے ہیں اب یہاں پہ section 18 کیا کہتا ہے وہ تین elements کی بات کرتا ہے when the consent to an agreement is caused by coercion fraud misrepresentation coercion اس کے بعد fraud اور اس کے بعد مسرپریزنٹیشن کمپیٹنسی تو آپ نے لکھتا ہے اس کو مکلیر کر دو تا کہ آپ کو یہاں پہ سمجھا جائے اب دیکھیں اب یہ چھوٹی سی ویسے بات ہے دیکھنے میں ہم اکثر اس کو ignore کر جاتے ہیں اور پیپر والے نے چیک ہی یہی بات کرنے کہ آپ کو یہ والا پوائنٹ پتا ہے یا نہیں اس میں سیکنس بھی تھوڑا سا ٹوٹ گیا وہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ کی consent کیسے حاصل کی گئی coercion کے ذریعے سے یا کس کے ذریعے سے فراڈ کے ذریعے سے یا کس کے ذریعے سے درمیان میں اس نے undue influence کا ذکر نہیں کیا اس کو الگ کر دیا کنوں elements کو کٹھا کیا coercion کو فراڈ کو اور کس کو کٹھا کیا miss representation کو اور اس کے ساتھ deal کیا کہ اس نے section 19 نے کیا کہا the agreement is in contract وائی ڈیول at the option of the party whose consent was so cast تو اس نے کہا کہ جی افیکٹ یہ ہے کہ یہ وائی ڈیبل ہے لیکن کس کی option پہ at the option of aggrieved party لیکن ایک اور بات اس میں اپنے جو غور سے جو میں آپ کو سمجھانا چاہا رہا ہوں 1920 کے ایک فرق بتانا چاہا رہا a party to contract whose consent was caused by your fraud and misrepresentation may if it thinks fit insist the contract shall be performed contract shall be performed and that he shall be put in the position تو وہ کہہ رہا کہ اگر یہ section 19 والا coergean fraud یا misrepresentation ہے تو aggrieved person دوسرے person کو shall be performed یہاں پر specific performance اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا specific performance as a matter of right contract اگر میں کہیں پر کلیم کی جا سکتی ہے تو پہلی چیز section 19 میں if the consent جو ہے was obtained کس element کی وجہ سے coergean fraud یا misrepresentation تو aggrieved person other party کو bound کر سکتی ہے کہ اب تم contract perform کروگے اگر اس کو فائدہ اس میں نظر آرہا ہے وہ کہتا ہے نہیں جی اب تم یہ contract perform کروگے اور on the other side آپ اسی کو اگر تھوڑا سا جا کے پڑھیں جناب اس میں 19A میں چلے جی power to set aside contract وہاں پہ contract perform نہیں ہو رہا contract کیا ہو رہا ہے set aside کب set aside ہو رہا ہے کہ جب آپ کا جو consent تھا وہ undue influence کے ذریعے سے حاصل کیا گیا تھا effect same ہے effect اس کا بھی کیا ہے effect اس کا بھی ہے wide able لیکن remedy کیا ہے کہ contract کو کیا ہونا چاہیے set aside اب صرف یہ دیکھیں کہ ہم اتنی بریق چیزوں کو کبھی اس کا وہ کرتے نہیں اس کو ignore کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں جی کہ اگر free consent ہوگی یا نہیں ہوگی contract کیا ہو جائے گا ہمارا wide able ہو جائے گا کس طرح وہاں پہ ختم ہو گیا wide able نہیں ہو جائے گا wide able ہوگا shall be performed کی remedy آئے گی wide able ہوگا اور contract کیا جائے گا set aside کیا جائے گا تو remedy کیا ہوگی دونوں صورتوں میں change ہو گئی جب ہم 20 کی طرف گئے اس نے کہا کہ wide اگر پانچوہ آپ کا جو factor ہے mistake کا اور mistake کونس ہے جی mistake as to matter of fact اب section 20 نے کیا کیا پانچوہ element میں آیا section اس نے کہا کہ اگر mistake of fact ہے تو آپ کا contract کیا ہو جائے گا wide ہو جائے گا اور paper میں question صرف اتنا سا آیا تھا کہ what is the effect of mistake on contract اور اس نے کچھ نہیں پوچھا جب اس قسم کو question آئے کہ what is the effect of mistake on contract تو ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے کہ contract کے جو essentials as defined in section 10 وہ کیا ہے کہ there must be free consent اور free consent has been defined under section 14 کہ if it was not caused through the 5 elements اور پھر پانچوے elements پہ آ جائیں گے کہ mistake کے حوالے سے mistake کی دو کائنڈز بیان کی گئی ہے کون کون سے دو کائنڈ ایک کی گئی ہے mistake آف fact mistake آف fact اور ایک کی گئی ہے mistake آف law آف and mistake آف law has been further divided into two sub kinds mistake آف law enforced in پاکستان and mistake of law not enforced in پاکستان law not enforced in اب اس mistake کو بھی اس نے کیا کر دیا mistake کو آگے further define کر دیا کہتے کہ جی اگر mistake of fact ہے اگر mistake کیا ہے mistake of fact ہے تو mistake of fact کی صورت میں where both the parties by an agreement are under a mistake as to matter of fact essential to the agreement the agreement is wide the agreement is wide اگر mistake of fact اب تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو ایک مثال سنائی تھی میں نے آپ کو ایک case لیکن اس میں آگے اس کو مزید بھی explain کرتا کہ اگر ایک party ہو اور دوسری party نہ ہو اس کا کیا effect ہو کا وہ بھی اس کو غور سے پڑھے پہلے پورے section کو پڑھے پھر آپ کو سمجھ جائے کہ where both the parties اگر دونوں parties شرط کیا ہے دونوں یہ white تب ہے جب mistake effect پر کون ہے both parties اگر both parties نہیں دونوں کا ہونا کیا ہے لازم ہے کہ where both the parties to an agreement are under a mistake as to matter of fact essential to the agreement the agreement is wide and erroneous opinion as to the value of the thing which forms the subject matter of agreement is not to be deemed as mistake as to matter of fact کہتا ہے جو کسی چیز کی قیمت کی بات اگر ہم کریں the erroneous opinion as to the value of thing تو یہ mistake of fact میں نہیں آئے گا اب جو میں نے آپ کو ٹراؤزر والی مثال دی ہے تو mistake of fact لیکن وہ نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ مسئلہ دونوں کو کیا ہے قیمت کا تو یہ آپ کی جو اس میں explanation ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر دونوں پارٹیوں کا تضاد کس کے اوپر ہے اس کی قیمت کے اوپر ہے تو یہ mistake of fact میں نہیں آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ویلڈیٹی میں نکل جائے گا کیونکہ اگر ویلیو کا issue ہے اس کی ویلیو یہ ہے یا وہ کہتا نا ویلیو mistake of fact میں نہیں ہے کہ اس نے لگ illustrate کیا ای اگری سیل بی اس پیسیفک کارگو آف گوڈ سپوز تو بی آن اٹس وی فرام انگلین ٹو کراچی اٹرن اوٹ بی فور دی آف بار گین شیپ کنوی کارگو ہیڈ بین کاسٹ آوی گوڈ گوڈ آس نائیدر پارٹی آف دیس اگریمنٹ اس نے پہلے وائٹ کی مثال دے دی کہ اگریمنٹ کیا ہوا اگریمنٹ یہ ہوا کہ جناب فلان جہاز پہ میرا سمان آ رہا ہے تو یہ سمان میں آپ پہ بیچ رہا ہوں آج میرا سمان پہنچ جائے گا لیکن وہ جو جہاز ہے وہ کہیں اور چلا گیا وہاں نہ آسکا کسی بھی وجہ سے تو یہ اگریمنٹ کیا ہو گیا اس کو تھا کہ یہ آ جائے گا جب کہ وہ پہنچا نہیں تو نیچے کیا ایلیسٹریشن ہے میں یہاں پہ کھڑاؤ اور کسی شخص کے ساتھ اگریمنٹ کر رہا ہوں ایک ایسے ہورس کا جو اسطبل میں بند ہے پیسے میں نے وصول کر لیے جب پیسے میں نے وصول کر لیے تو پیسے وصول کرنے کے بعد کیا ہوا پیسے وصول کرنے کے بعد جب ہم گئے اسطبل میں تو گھوڑا وہاں پہ کس حالت میں تھا مردہ حالت میں تھا اب سوال یہ اٹھا کہ میں ذمہ لیے چلا گاڑی کوئی چور لے کر چلا گیا تو کیا یہ مرزی لے گاڑی لے دوسرا بندہ کیا کیا تھا میری تو ذمہ داری اب نہیں ہے تو یہاں پر لانے کہا کہ کونٹریکٹ ہو جائے گا پھر کیا ہوا ای بین انٹائیٹل تو ان سٹیٹ فار لائف بی اگری سیل 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 بات ہے اس وقت تک جب تک کوئی شخص زندہ ہو کسی شخص کے مردے کے بعد پاور آف 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 بھل ہم نے پہلی چیز ابھی کیا سیکھی ہے کہ اگر مستیک آف فیکٹ اور دونوں پارٹیز کیا ہے وہ کہہ رہا ہے زندہ ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ زندہ ہے یا دونوں مستیک آف فیکٹ کے اوپر ہیں تو پہلا ہم نے اس کا افیکٹ دیکھا کہ مستیک آف فیکٹ جب آئے گی تو آپ کا کونٹریکٹ کیا ہو جائے گا وائیڈ ہو جائے گا یہ تین اس کی الیسٹریشنز آگئی افیکٹ آف مستیک آف لائب آف کونٹریکٹ is not وائیڈی بل اچھے ایک اور اس میں کیس لہ کر لکھنا چاہے ویر دب بوت دب پارٹیز ور انڈر امسٹیک بٹ ون پارٹی واز انڈر مسکنسپشن آف دے فیکٹ اگریمت نوٹ وائیڈ آف دے سیکشن ٹونٹی یہ باد میں ہم اس کو ایکسپلین کریں گے فیلہ لائے پڑھ لیتے ہیں افیکٹ آف مستیک آف لائیڈ آف آف کونٹریکٹ is not وائیڈی بل بکاز it was کازٹ بائی مسٹیک آف اینی لا ان فورس ان پاکستان اگر آپ کی مسٹیک آف لا ہے اور وہ لا کونسا ان فورس ان پاکستان ہے تو یہ کونٹریکٹ کیا ہے یہ نوٹ اگر نوٹ وائیڈی بل ہے تو پھر کیا ہے ویلیڈ ہو گیا تو اگر پاکستان کے لا کی مسٹیک ہے تو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا اور اس کے بعد فردر کیا ہے فردر اس میں یہ ہے کہ اگر اس کے اپوزٹ میں چلے جائیں کہ but mistake as to law not enforced in پاکستان has the same effect as the mistake of fact اور mistake of fact کا کیا effect ہے وائیڈ تو یہ کونٹریکٹ جو not enforced ان پاکستان اس کی مسٹیک ہوگی تو یہ کونٹریکٹ کیا ہو جائے گا وائیڈ ہو جائے گا تو مسٹیک آف افیکٹ یہ مسٹیک آف law law not enforced ان پاکستان دونوں صورتوں میں آپ کا کونٹریکٹ کیا ہو جائے گا وائیڈ ہو جائے گا اور otherwise اس سے ہٹ کے کونٹریکٹ آپ کا کیا رہے گا اب ایک اور پوائنٹ سمجھے جناب یہاں پر اب جو وہی والی مثال جو ٹراؤزر والی مثال ہے اس کو مزید الیبریٹ کرنے کے لیے سیکشن بائیس کی طرف آئے سیکشن بائیس کی طرف آئے سیکشن بائیس کہتا ہے کونٹریکٹ کارس بائی مستیک آف ون پارٹی ایز تو میٹر افیکٹ ہم نے جو پہلے پڑھا ہے وہ کیا تھا بوت پارٹی جو یہ ہم نے پڑھا مستیک آفیکٹ کونسی ہے بوت پارٹی اور کونٹریکٹ is not voidable merely because it was caused by one of the parties to it being under a mistake as to matter of اب بلکل مائنر سی بات اب دیکھیں جب اس نے آپ سے یہ سیکشن بائیس میں کہہ دیا کہ اگر ون پارٹی is under مستیک آف فیکٹ ہے تو کونٹریکٹ کیا کر دیا اس نے not wide کر دیا جب اس نے مستیک کا question دیا جس نے چار لائنوں میں بھی جواب دیا اور جواب اس طرح دیا کہ لائن نمبر ون میں یہ لکھا کہ مستیک آف فیکٹ اگر بوت پارٹیز ہوں گی تو wide اگر ون پارٹی ہوگی تو wide نہیں ہوگا اگر مستیک آف law not enforcement پاکستان تو wide اور اگر enforcement پاکستان ہے تو wideable تو اس کا جواب بالکل درست ہوا جس نے اس کو مزید شروع کہاں سے کیا کہ contract کے essentials میں سے section 10 سب سے پہلا essential بتاتا ہے free consent کا free consent کے پانچ element اگر ان کی وجہ سے cause کی جائے گی تو آپ کا contract اس میں free consent نہیں ہوگی free consent نہیں ہوگی تو contract آپ کا نہیں ہوگا اور ان five elements میں سے ایک element کیا ہے mistake اور mistake کو ہمارا contract کس طرح deal کرتا ہے کہ آپ اس کی kinds اگر بنائیں mistake of effect where both parties are on mistake effect mistake of effect where one party is on mistake of effect mistake of law enforced in Pakistan mistake of law not enforced in Pakistan تو in fact اس mistake کا لفظ دینے کا مقصد کیا تھا یہ ہر چیز اب کیا کسی کتاب میں کسی بھی guide یا notebook میں آپ نے mistake کو ایسے defined دیکھا نہیں دیکھا جس نے لا کو پڑھا لفظ با لفظ پڑھا اس کو elaborate کر کے ہر point کو کیا کر لیا الگ کر لیا تو یہاں سے یہ question تو یہ question ایک mistake of fact والا آیا ہو پیپر میں ایک question جو میں نے آپ agreement والا بتایا وہ آیا ہو ہے تو ہر سال سوال کہاں سے آ رہے ہیں پہلے تیس section سے ایک question آپ کا آ رہا ہے اس کے بعد اگر آگے چلیں آپ common mistake کے لیے اگر case لا لکھے common mistake where the parties to a contract are both under a common mistake as to the meaning of the effect it and thereafter embark on a course of dealing on the footing of that mistake thereby replacing the original terms of the contract by a conventional basis on which they both conduct their affairs then the original contract is replaced by the conventional basis the parties are bound by the conventional between them when the parties to a transaction proceed on basis of an undefying assumption either of the fact or law and whether due to misrepresentation or mistake makes no difference on which they have conducted the dealings between them neither of them will be allowed to go back on the assumption when it would be unfair or unjust to allow him to do so if one of them does seek to such remedy as the equity of the case demands party to contract cannot be said to be mistaken about the existence of an instrument if its existence requires the signature of the said party PLD 2011 Kiraachi 304 simple اس میں یہ principle laid on کیا گیا ہے کہ اگر already کوئی agreement کر چکے ہیں اور اس کے اوپر آپ کا sign موجود ہے تو بعد میں آپ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا آپ کے signature موجود ہیں تو اس کو آپ بعد میں نہیں کہہ سکتا گیا کیونکہ آپ اس چیز پر کیا کر چکے ہیں یہ تو ہم نے بھی صرف کیا پڑا تھا کس کو ریفائن کیا تھا ہم اور سونڈ مائنڈ کو ہم نے کہا پر ڈیفائن کر لیا تھا سیکشن بارہ میں اگر ہم سیکشن کے ساتھ بھی چلے جو بھی ہم سیکشن گیارہ سے آگے ہم نے آن وڈ سٹارٹ کیا ہے سیکشن دس سے آگے دس نے کس کو ڈیفائن کیا تھا گیارہ نے کمپیٹنسی کو کمپیٹنسی کے اندر فیکٹر آیا سونڈنس آف مائنڈ اس کو کس نے کیا بارہ تیرہ نے کنسینٹ کو اور چودہ نے پندرہ نے سولہ انڈیو انفلینس سترہ فراڈ اٹھارہ مس ریپریزنٹیشن انیس نے بتایا کہ اگر یہ تین ایلیمنٹس ہیں تو آپ کا لیکن ریمیڈی کیا ہے کس کا پارٹی کی آپشن کے اوپر اس کے بات سولہ نے بتایا کہ انڈیو انفلوینس پہ کنٹریکٹ آپ کا ریمیڈی کیا ہے اور پھر ہم چلے گے کس کی طرف مسٹیک کی طرف مسٹیک کے لیے سب سے پہلے مارے پاس کیا آیا کہ اگر بوت پارٹی سیکشن بھی اس نے کہا کہ اگر دونوں پارٹی پر دونوں ہیں تو دونوں پارٹی کے ہونے کی صورت میں کیا ہوگا کنٹریکٹ آپ کا وائیڈ ہو جائے گا مسٹیک آف لاغ کے حوالے سے اس کو دو حصہ میں اکیس نے دیفائن کیا پاکستان اور پاکستان پاکستان اب جو میں نے آپ کو مثال دی تھی اس میں کیا تھا دونوں پارٹی ایک پارٹی یہ سمجھ رہی تھی یہ پانچ سو روپے والا اور دوسری پارٹی کیا سمجھ رہی تھی غلطی سے کدھر رکھا گیا تھا پانچ سو میں دونوں ہی پارٹی اس میں کیا ہے مسٹیک آف فیکٹ پھر وہ مسٹیک آف فیکٹ تو یہاں پہ ویلیو کا بھی مسئلہ نہیں ہے اصل چیز کس کا ہے وہ ٹراؤزر کہ یہ جو کمپونٹ آئیٹم ہے اس کیٹیگری کا ہے یا اس کیٹیگری کا دونوں ہی غلطی پہ ہیں وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جناب یہ پانچ سو والے میں نے غلطی سے اس کو پانچ سو والے میں کیا کیا ہے دونوں مسٹیک ایفیکٹ پہ تو یہ نہیں ہوگا اس کو نہیں کروا سکتا اب آگے چلتے ہیں نیکسٹ ایلیمنٹ کی طرف نیکسٹ ایلیمنٹ ہمارا کون سا ہے یہ ہے lawful consideration اب یہ lawful consideration کا element ہے اس کو کون explain کر رہا ہے تیس یہ lawful consideration کو بھی کر رہا ہے اور اس کے بعد object کو بھی section تیس کیا کہتا ہے اس کو lawful consideration اور lawful object کو کیسے کرتا ہے جنب یہاں پہ کیا تھا undue influence 16 میں تھا اور سب سے پہلے کیا چیز تھی قورجین تھا ہمارا section 15 میں تیس کہتا ہے ہر جیز لافل ہے unless کیا ہے forbidden by law تو جو consideration forbidden by law ہے وہ consideration بھی unlawful اور وہ object بھی کیا ہے unlawful پہلی شرط اس کے بعد فردر is of such a nature that if permitted it would defeat the provision of any law or is fraudulent involves or implies injury to person or to property are the court regards immoral اور اس کے بعد کیا ہے جناب each of these cases the consideration or object if an agreement is set to be unlawful every agreement of which the object our consideration is unlawful is wide اب اس نے کہا کہ جو یہ چیز ہے اس کے بعد اس کا نتیجہ بھی کیا نکلا پہلی بات کیا نکلا wide نکلا جب ہم نے بات کی تو وہاں پہ کیا نتیجہ نکلا کہیں پر وائی ڈی نکلا اور کہیں پر کیا نکلا اس کا wide ہو گا اس نے کہا کہ جہاں پر بھی آپ کوئی بھی ایسا معاملہ کے جس میں injury to person اور property اگر آپ کوئی بھی consideration کے طور پر کسی شخص کو injure کرنے کی بات کرتے ہیں تو چاہے وہ consideration ہے چاہے object دونوں کیا ہیں یہ unlawful ہیں اگر fraudulent ہے تب بھی unlawful ہے اگر کوئی بھی ایسا کام کر ہے کہ جس میں کوئی fraudulent consideration آپ اس کو دے رہے تو وہ بھی اور فردر کیا ہے کہ جو immoral ہے اگر آپ کی consideration immoral ہے یا opposed ہے کس کے opposed ہے opposed to public policy تو ان میں سے جو بھی آپ کی consideration object in categories میں fall کرے گا وہ کیا کہلائے گا unlawful consideration یا unlawful object کہلائے گا اور unlawful consideration یا unlawful object ہوگا تو آپ کا contract کیا ہوگا آپ کا contract جو ہوگا وہ wide ہو شایئے گا اب آئیں جی wide contract کو آگے define کرتے section 24 کے طرف جاتے ہے وہ wide agreements کے بارے میں بتاتا section 24 کس کے بارے میں بتاتا ہے wide agreements اب ادھر آ جاتے ہیں اصل section 24 ہے وہ کس کی طرف ہے wide agreements کی طرف بتاتا ہے ہم بار بار ایک چیز پڑھتے آ رہے ہیں کہ contract کے لیے ضروری ہے کہ it must not be expressly declared wide it must not be expressly declared wide اور جب expressly declared wide کی بات آئی تو section 24 سے onward ہمیں کیا کیا گیا expressly declare کر دیا کہ یہ والے contract آپ نہیں کر دیں کون کون سے contract نہیں کر نے پہلا contract کہا آپ کوئی بھی contract without consideration اب ہم کس چیز کو define کر رہے ہیں اگر آپ سے پوچھے جائے which agreements are expressly declared wide تو جو expressly declared wide agreements ہیں اس میں پہلی شرط ہے سیکشن پچیس اور وہ کیا ہے وہ ہے without کوئی بھی agreement اگر without consideration ہوگا تو وہ کیا ہوگا وہ wide ہوگا لیکن آپ کو exception میں نے تھوڑی تر پہلے کیا کی تھی بتا دیت وہ یہاں پر بھی لکھا ہوگا unless it is in writing and registered or is a promise to compensate for رائٹنگ ہو گیا it is a promise made in writing and signed by the person to be charged there with to اس کو explain کر دیا کہ جنرل without consideration جو آپ کے agreement ہوگا وہ کیا ہوگا لیکن اگر کوئی ایسی در درمیان میں ایسی چیز ہے جیسے کہ ہم نے کہا جو contract of guarantee ہے ہمارا وہ کیا ہے وہ اس کی exception ہے یا gift جب آپ written form میں کسی کو دے دیتے ہیں proper sign کر کے تو وہ بھی کیا ہے ویڈا 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 چھبیس کہتا ہے agreement in restraint of marriage agreement in restraint of marriage اس کو بھی کیا کر دیا وائد declare کر دیا یہ سارے ہیں ہی وائد سارے کے سارے اور ستائیس نے کس کو وائد کر دیا ستائیس نے کہا agreement in restraint of trade جو آپ کا agreement in restraint of trade ہے وہ بھی کیا ہو گیا وائد ہو گئے سارے کے سارے وہ agreements ہیں جو ایکسپریس لی دیکلیر وائد ہے 28 legal proceeding agreement جو ہے in restraint of legal proceeding اکثر آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ جب کوئی آپس کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو کبھی اگر حل کرواتے ہیں تو اس میں ایک condition ڈال دی جاتی ہے کہ جی اب کوئی بھی party عدالت میں نہیں جائے گی یا اگر ہم کوئی agreement کرتے وقت کہا دیتا ہے کہ جناب نہیں جناب یہ اس معاملے پہ کوئی عدالتی کاروائی وہ میں نے تو اس کے ساتھ agreement کیا تھا کہ آپ میرے خلاف اس کو استعمال یہ اوپر لکھا ہوا ہے اس نے سائن کی ہے کوئی بھی ایسا agreement جس سے آپ کسی party کو عدالت جانے سے رکتے ہیں اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اگر parties آپس میں agree ہو جائیں تو اس کی کوئی بھی قانونی حیثیت نہیں ہے اور اس کے بعد ہے agreement wide for uncertainty 28 29 uncertainty uncertainty کیا ہے agreement شہزاد کو کسی نے کہا اگر تم چاند توڑ کے لے تو میں تم سے شادی کر لوں گی تو یہ ہے ہی کیا نہ چاند توڑ کے لایا جا سکتا ہے ٹھیک تو لہٰذا یہ کیا ہے یہ آپ کوئی بھی حسن میں لکھا ہو ہے کہ کوئی بند آپ سے کہ اگر آپ ایک میٹر میں دس کلومیٹر چلیں گے ایک میٹر میں چل نہیں سکتے تو انسرٹن ٹرمز جو ہوں گی وہ اور اس کے بعد ایگری میٹ بائی ایف ویجر 30 بائی وی آف ویجر تو بائی وی آف ویجر کا مطلب کیا ہے جو آف اغیرہ اس کے حوالے سے جو بھی آپ کے ایگری میٹس ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں سارے کے سارے وائیڈ ہوتے ہیں تو یہ وہ ایگری منٹس ہیں جو وائیڈ ان کی قانون میں کوئی بھی کسی پانچ چیزیں نکالیں کس نے بتائی پانچ چیزیں ہمیں سیکشن دس نے اس نے کا فری کنس ہونی چاہیے کمپیٹنس ہونی چاہیے اس کے بعد لاف اگجیکٹ اور سیکشن گیارہ بارہ نے بتایا کمپیٹنس کی کمپیٹنس کے اندر آئی لفظ ساؤن مائنڈ کو کہا اس پاس ریشنل کیپیبیلٹی ہونی چاہیے یہ ساؤن مائنڈ ہو گیا پھر جب چودہ کی طرف چلے گئے چودہ نے ہمیں کیا بتایا کہ جناب تیرہ نے بتایا کنس چودہ نے بتایا کہ کنس نہیں فری کنس ہونی چاہیے پانچ چیزیں آجائے تو کنس نہیں رہے گی اور اس کے بعد ہمیں کیا ہوا کورجین کے بارے میں پڑھا تو یہ کیا چیز تھا کوئی بھی ایسا ایکٹ جو پی پی سی میں پرمیٹیڈ نہیں ہے وہ کرنا کورجین انڈو انفلنس دومینیٹ کرنا اور اس کے بعد فراڈ ایکٹیو کنسیل منٹ اففیکٹ اور مس ریپیزنٹیشن انو سینٹر اس کو ہم نے کیسے ڈیفائن کیا گئے کہ اگر فراڈ ہو تو سیکشن انیس نے کہا کہ آپ کو جو وائیڈ ایبل ہے اور اگر وہ چاہے تو شیل پرفارم کے لیے عدالت میں جا سکتا ہے جو کنسیل آپ کا ہوگا جہاں پر ون پارٹی دومینیٹ کرے گی وہ وائیڈ ایبل ہے اور یہاں پہ ریمیڈی کیا ہے سیٹ ایسیٹ مسٹیک ایفیکٹ کے بارے میں کیا پڑھ لیے مسٹیک ایفیکٹ کون سی والی ہو گئی جو آپ کی دونوں پارٹی کی اور مسٹیک ایفیکٹ اور پھر ہم نے بعد میں پڑھا کہ کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جو پی پی سی میں یا کسی کی ویڈ ہو گا اس کے بعد لیگل پروسیڈنگ کی ریسٹرینٹ یا انسرٹن ٹرمز کے ایس کنٹریکٹ یا ویڈرنگ ایگریمیٹس یہ سارے کیا ہیں ایکس پریس لی ڈکلیرڈ وائیڈ ہیں وہ کبھی بھی کنٹریکٹ نہیں بن سکتے